ڈیزائنگ انفرمیشن کے پیوے فرام سے آج میں آپ کو سیول 3D 2018 کے اندر کمپلیٹ پورجیکٹ کے مطالق بتاؤں گا کہ آپ اس کے اندر اپنے پورجیکٹ کو کمپلیٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ نے یہ پورا پلان آپ نے کیسے بنانا ہے پرفائل آپ نے کیسے بنانی ہیں اس کے اندر آپ نے کرس سکشنز کو کیسے بنانا ہے اس ہملی سب اس ہملی کو آپ ینے کیسے بنانا ہے سنگل کرسسکن قرآن گا کہنے اس اس کا ایریا ویلومز وغیرہ آپ نے کیسے کلپلیٹ کرنے اور ان کو آپ نے کلپلیٹ سکشن کے اوپر کیسے لگانا ہے جس میں آپ کے پاس عرصفر کی قوانٹیٹی اور اس سے آپ کا ڈیزائن پلیومنٹ سٹرکچر جو پلیومنٹ ہے وارٹر باؤنڈ سا پیس وغیرہ اس کی کوانٹیٹی اور اس کا واجنز وغیرہ کو آپ نے کیسے کرپلیٹ کرنا ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کی ورکنگ بتاؤں گا اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے جیسے پلان اینڈ پروفائل کی ان شیٹس کو آپ نے کیسے بنانا ہے اس کے اندر کمپلیٹ پورجیکٹ ہے گا اس کے اندر تھوڑی سی ویڈیو بڑی ہوئے گی لیکن آپ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ سیبل تری ڈی کے اندر کسی بھی قسم کی پرابرمز کے سامنا ہے تو میرے یہ ویڈیو آپ اینڈ تک آپ دیکھ لیں تو آپ کو اس کے اندر سے کافی ساری پرابرمز جو ہیں وہ آپ کی ساری سال ہو جائیں گی اس کے اندر میں نے سب سے پہلے پوائنٹس امپورٹس کی مطالق بتایا ہے اس کی سرفیس کو آپ نے کیسے ڈراغ کرنا ہے اس کے بعد اس کی الائنمنٹ آپ نے ہرزنٹل الائنمنٹ کیسے لگانی ہے دو پورشن میں میں نے آپ کو بتایا دو قسم کی الائنمنٹ کے ساتھ اسی طریقے سرفس پروبین کی مطالق دونوں الائنمنٹس کی جو ہماری ہیں اس نے اندر اس کے اندر اسمیلیز سب اسمیلیز اس کے مطالق میں نے پوری دیتیل ورکن کی اس کے اور اس کے جو کوریڈور ہے کوریڈور کو لگایا اور کوریڈور کی اپنے سرفیس کو کیسے لگانا ہے اس ویڈیو کی اندر پوری ڈیٹیل ہے اس کے بعد یہ اپنی پلان بروفائل کی شیٹس اس کی سیٹنگ وغیرہ کیسے کرنا ہے یا آپ یہ دیکھ نہیں ہے اس کو آپ نے ایکسل کے اوپر کیسے ایکسپورٹ کرنا ہے اور یہ پوری ڈیٹیلز کے ساتھ یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اس میں کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر جو سیکشن لاسٹ ٹیم پہ میں نے بنائے اس کے اندر اس کی والیمز اور اس کا پیوی میٹ سٹرکچر کا بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کے اندر سمجھا ہے کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے متعلق تو میری اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ سیول 3 ڈی کے متعلق جاننا چاہتے ہیں اور اس کے اندر اس کی بیسک فیچرز اور اس کی بیسک جو اس کے پلیٹس ہیں کوڈز وغیرہ ہے اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے تو یہ میری ویڈیو آپ کے لیے بہت یوزفل ہوئے گی تو آئیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس سیول 3 ڈی آٹو کیٹ سیول 3 ڈی 2018 کا جب ہم اپنا پورجیکٹ کو سٹارٹ کریں گے تو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ادھر جو آٹو کیٹ کا نشان بناوا سیمبل آپ نے اس کو ادھر سے کلک کرنا ہے اور ادھر ڈرائنگ یوٹریٹیز والے کالن کے اوپر آپ نے آ جانا ہے ادھر سے آپ نے ڈرائنگ کی سیٹنگ کے اوپر آ جانا ہے آپ نے ڈرائنگ کی سیٹنگ اوپر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ایک ٹیبل اوپن ہو جائے گی جس کے اندر یونٹس اینڈ زون ک پہلائے کالم ہوئے گا آپ ادھر سے اپنے یونٹس وغیرہ چینج کرسکتے ہیں اگر آپ نے میٹرز میں کم کرنا ہے تو میٹرز میں فٹس میں کم کرنا ہے تو فٹس میں تو ہم نے میٹر میں کام کرنا ہے ہے ادھر سے ہم نے اس کو میٹر میں کر دینا ہے اسی طریقے سے اینگول士 yونٹس ڈگی ق com کوم کرنا ہے اگر آپ کے گرارڈc یا ریڈینز میں کام چل رہا ہے تو آپ نے اسی طرح اسے کر دینا تو ہمارے ادھر ڈگریز میں میکسیمم کام چلتا ہے تو ہم نے ادھر سے اس کی ڈگریز میں کام کر لینا ہے تو اس پہ اسی طریقے سے میٹرک کنورسن یا آپ نے ادھر سے اس کو اسی طرح ڈیفارٹ رہنا دینا ہے سارا اور اس کے بعد اسکیل ہے یہ اسکیل آپ نے کام شروع کرنے سے پہلے ادھر سے ایڈجسٹ کر لینا ہے جس اسکیل کو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں ادھر سے اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وان ان ٹین ہے وان ان ٹو پانٹ فائیو ہے وان ان فائیو ہنڈڈ ہے وان ان تھاؤزنڈ ہے اور اسی طریقے سے کسٹم کے اوپر جا کے آپ ادھر سے کوئی بھی سکیل اپنا حالتہ بنا سکتے ہیں اس کا نیچے سکیل ادھر لکھ سکتے ہیں جو بھی سکیل لکھنا چاہتے ہیں ہم ادھر وان ان ٹین کے اوپر کام کریں گے اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے ڈاٹم نو پرجیکشن تو آپ نے ادھر سے اس کا ڈاٹم سیٹ کرنا ہے آپ کا جو بھی آپ جس کنٹری میں بھی موجود ہیں آپ نے اس کنٹری کا ڈاٹم سیٹ کرنا ہے میں ادھر پاکستان میں بیٹھا ہوں تو میں ادھر سے پاکستان کو سیلیکٹ کروں گا اور اس کے بعد جو ہمارے پاس جو اس کا ڈاٹم کا جو زون کا جو جا رہا ہے گا تو ہمارے پاس جو تو آپ نے ادھر نیچے اویلیبل کوارڈنیٹ سسٹم کو پر آنا ہے رضا سے اپنا آپ نے ڈاٹم سیٹ کرنا ہے اپنے کنٹری وغیرہ کا تو ہمارے پاس جو پاکستان کا ڈاٹم جا رہا ہے وہ فوٹی تری این جا رہا ہے نائنٹی سکٹی ٹو ڈاٹم تو یہ در سے میں اس کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ ڈاٹم آپ نے کیسے چیک کرنا ہے یہ ڈاٹم آپ اس کو آپ گوگل ارث اگر آپ کو پر سٹال ہے تو آپ اس کو نہیں انسٹال تو آپ اس کو انسٹال کر لیں اپنے سسٹرم کے اندر بہت ہی یوسفول یہ سوٹ ویر ہے اس کے اندر آپ اپنا زون وغیرہ چیک کر سکتے ہیں گوگل ارث کو آپ اوپن کر لیں اور ادھر سے آپ نے ویو کو پر آ جانا ہے اور یہ گریڈ اگر آپ کے مارک نہیں ہے تو آپ نے سب سے پہلے در سے گریڈ کو اپنے مارک کر دینا ہے یہ بھی آپ کے سامنے گریڈ اس کے آ جائیں گے اس کے بعد اسی ٹھیکے سے آپ نے ٹولز کو پر آ جانا ہے اور در سے آپشن کو آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ گوگل ارث آپشن آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا ادھر سے جس یونٹ میں آپ کام کر رہے ہیں میٹرز ہے میٹرز میں کرنے کے بعد اسے یو ٹی ایم والے آپشن کو آپ نے سیلیک کر لینا ہے سیلیک کرنے کے بعد اپلائی کر کے آپ نے در سے اوکے کر دینا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے مرپاس ادھر فورٹی فائی فورٹی سیکس فورٹی سیون فورٹی ایٹ فورٹی نائن یہ سارے ادھر مرپاس زون آ گئے ہیں پوری دنیا کے زون آ جائیں گے تو آپ نے جس کنٹری کے اندر ہے آپ نے اس کنٹری کا اسے نام لکھنا ہے میں لاہور کے اندر رہوں تو میں نے لاہور پاکستان کا نام میں ادھر انٹر کر دیتا ہوں اگر میرا پورجیک لاہور کے اندر ہے پنڈی کے اندر ہے جس سیٹی میں بھی یہ آپ کی کنٹری کے سافت سے ہے آپ نے اس کی لوکیشن لکھنے کے بعد اس کو ادھر سے سیچ کر دینا ہے یہ آپ کا گوگل آر تھا آپ کو اس جگہ کے اوپر آپ کی لوکیشن پورجیک کی جو مین سیٹی کی لوکیشن ہوئی گی اس کے اوپر ادھر سے لے جائے گا تو آپ اپنے سیٹی والے پورجیک کو آپ ادھر سے لوکیٹ کر لیں اور لوکیٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے آنا ہے اور یہ مارکر آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے یہ اوپر آپ کو یولو کلر کے نظر آ رہا ہے آپ نے ادھر سے یہ مارکر کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو آپ اپنے پورجیکٹ کی جس لوکیشن کو پر بھی آپ کا پورجیکٹ ہے آپ ادھر رکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی وینڈو اوپن ہو جائے گی ادھر آپ کو زون ادھر بھی نظر آ جائے گا ادھر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فورٹی تھری کا زون آ رہا ہے فورٹی تھری زون تو آپ بھی اپنا زون ادھر سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس کنٹری کے اندر بھی ہیں تو آپ نے ادھر سے اسی تری قصص کا زون فورٹی تھری زون ہمارے پاس آ رہا ہے تو وہ آپ نے اس کا ادھر سے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے اپلائی کر کے اوکے کر دینا ہے تو یہاں آپ کی ساری سیٹنگ اس کے اندر ہو جائے گی ادھر سے ہم نے سکیل بھی وان ٹین کر رکھ لیا اور اس کے یونٹس وغیرہ بھی سیٹ اس کے بعد آپ اپنی اس جنگ کو سیو کر لینا ہے اپنا اپنے کمپیوٹر کے اندر جہ در بھی آپ اپنے پورجیکٹ کو رکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے پورجیکٹ کو ادھر سے رکھ سکتے ہیں اپنی جو آپ کے پورجیکٹ کا نام ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں مائی پورجیکٹ ان سیول 3 ڈی میس کے ادھر سے نام دے دیتا ہوں آپ نے ادھر سے اس کے آپشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے آپ جس آپشن میں بھی اس کو آپ سیف کرنا چاہتے ہیں اس آرٹو کیٹ کے اس ورزن کو آپ لیچے سیلیکٹ کر دیں ملوہر ترین ورزن کو آپ لیچے سیلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کے پاس ادھر اس کو کسی بھی ڈرائنگ کے اندر کھولنے میں آپ کو دکت کا سامنا نہ کرنا پر اس کے بعد آپ نے سیف کر لینا ہے اپنے پورجیکٹ کو یہ ہمارا پورجیکٹ کا ڈیزائن ہم نے اس کا اس کا سکل سیٹ کر کے اس کو ڈاٹم سیٹ کر کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے آ جانا یہ سارے آپ کے سامنے ٹولز ہیں ٹولز ہیں پوائنٹس ہیں اس پرائیل سیس پور .رجیم ان فر değil سب سے پہلے بھلے پہلے دیکھتے ہیں اپنے پوائنٹس کو امپورٹس کرنا ہے اپنے پروجیکٹ کے اندر اس پوائنٹس کو imports کرنے کے لیے آپ نے در یہ دیکھ رہے ہیں home type ہے second number پر آپ کے پاس insert والی tab ہے اپنے insert کو click کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس option آ جائے گا in points from file تو آپ نے ادر سے پوائنٹس کو imports کرنا ہے تو points import میں پاس ادر پیڑھے وہیں یہ پی این ای زگ سروی ڈیٹا میں پاس اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ نمبر ہے اس کی نارتنگ کی ویلیو ہے اس کی اسٹینگ کی ویلیو ہے اس کی اور اس میں ایلیویشن اور آگے اس کے ڈسکرپشن وغیرہ سارے بنے ہیں تو یہ بہت بڑی فائل ہے سروے کی اسی طرح کی فائل آپ کا پاس پوائنٹس فائل ہوئے گی یہ آپ کسی بھی شیپ کے اندر ہے صرف آپ نے اس کے اندر آپ نے اس سے خیار رکھنا ہے کہ نارتنگ اسٹینگ ایلیویشن کہ جو فارمیٹ ادھر بنا ہوا ہے وہی فارمیٹ آپ نے ادھر سے سیلیک کرنے ہیں تو اس فائل کو آپ نے ادھر سے اوپر آ جانا ہے اور پوائنٹس فائل کو آپ نے ادھر سے کلک کر لینا ہے یہ ونڈو آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی امپورٹس پوائنٹس کی ادھر سے آپ نے یہ پلس والے آپشن کو کلک کرنا ہے اور جدر آپ کی فائل پڑی ہوئے اس فائل کو آپ نے ادھر سے سیلیک کر لینا ہے سیلیک کرنے کے بعد آپ اس کو اوپن کر دیں تو یہ فائل آپ کے پاس ادھر آ جائے گی اور آپ یہ نیچے دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے اس کے مختلف option آ رہے ہیں آپ کے سامنے آپ کی فائل جس نمبر کے پر بھی ہے point number ہے isting nothing اور elevation ہے point isting nothing elevation اور description ہے comment eliminated file ہے میرے پاس تو میں نے اس فائل کو در سلیک کر دینا تو یہ نیچے میرے پاس اس کے ساری detail آ جائے گی point number isting nothing point elevation اور اس کا آگے description وغیرہ اپنے بھی اس طریقے سے جس format کی آپ کی فائل ہے وہ نیچے سے آپ نے format اس کا اجاز سے select کر دینا ہے اور اس کو ادھر group کے اندر اپنا add کر دینا ہے اس point کو آپ نے click کرنا ہے اور اجاز سے آپ نے اس کو اس point والے نشان کو click کرنا ہے اور اجاز سے آپ نے اپنے group کا کوئی بھی نام xyz آپ اجاز سے دے سکتے ہیں نام دینے کے بعد آپ نے اس کو group کے اندر اس کو بنا دیں اس کے بعد آپ نے اجاز سے اس کو ok کر دینے ok کریں گے تو آپ ایک دو سیکنڈ انتظار کریں گے تو وہ آپ کو autocide کے اوپر جس کی فائل کو ادھر points کو automatically ادھر سے draw کر دے گا اس میں آپ کو کسی قسم کی دکت یا پرشانی کی استعمال نہیں ہوئے گا جو بھی data آپ کا ہوئے گا وہ ادھر سے automatically civil 3D ادھر سے import کر کے آپ کے سامنے لے آئے گا تو یہ بھی آپ دے سکتے ہیں data ہمارے ادھر import ہو گیا آپ نے zoom exchange کر دینا ہے z enter اور e enter کر دینا ہے تو یہ points کی فائل آپ کے سامنے ادھر display کے سامنے آ جائے گی یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فائل ہماری فائل پوری کے پوری complete فائل آگئی ہے اس کے اندر پوری اس کی details وغیرہ جو جو available ہیں وہ ساری آگئی ہیں میں نے civil 3D کے اوپر الادہ الادہ topic کے اوپر پوری detail کے ساتھ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آپ میرا playlist ویڈیو کے اندر جا کے civil 3D کا ہواج کر سکتے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے ان points کو پہلے اپنے آٹوکیٹ کے اندر import کر دینا ہے اس کے بعد آگئے ہم نے اس کو پر alignment لگانی ہے اس کی profile بنانی ہے اس کے cross section بنانے ہے assembly drag کرنی ہے اور اسی طریقے سے اس کی plan profile کی sheet اور complete project ہم اس ویڈیو کے اندر سیکھیں گے سیور 3D کے مبارے میں ایک ہی ویڈیو کے اندر پورا lecture ہوئے گا پوری tutorial ویڈیو ہوئے گی تو آپ نے ویڈیو کو end تک ضرور دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سارے points ہمارے پاس ادھر imports ہو گئے ہیں تو آپ نے ادھر اوپر آ جانا ہے پروسپیکٹر والے column کے اندر اوپر یہ points ہوں گے یہ نیچے points group ہے جو ہم نے group کا نام بنایا تھا xyz وہ ادھر آپ کے سامنے آ جائے گا ادھر سے آپ نے اس کو right click کر کے اس کی property کے اوپر آپ چلے جائیں تو آپ ادھر یہ نیچے دیکھیں گے اس کے اندر یہ basic اس کی ہے اس کے بعد یہ اس کے style وغیرے ادھر آپ کو دیئے گئے ہیں point numbers وغیرہ تو آپ اس میں سے جون بھی دیکھیں اپور سا بھی 마음에 کو select کریں گے وہ در اپلائی کریں گے تو اسی طریقے سے آپ کو points اس کے change ہو جائیں گے جو جو ایسا data آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر وہ آپ رکھیں جو ایسا آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس والغیرہ کو آپ off کرنا چاہتے ہیں آپ اس طریقے سے اس کی وریرے سے بھی off کر سکتے ہیں یہ صرف elevation رکھنا چاہتے ہیں صرف points رکھنا چاہتے ہیں جو بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ ایسا کے اس کو آپ change کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی ورکنگ کر لینی اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں گر آپ نے کوئی اس کے ساتھ نہیں لگانے تو آپ اس کو ناؤن کر کے ہوکے کر دیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے جسٹ ہمارا پاس ادھر سارے اس کے پوائنٹس وغیرہ ادھر آئے ہوگے اس کی سیٹنگ پوائنٹس کی اس کی ڈسکرپشن اس کے ایلیویشنز وغیرہ کی پوری کمپلیٹ ویڈیو میں اس سے پہلے بنا چکا ہوں آدھے گھنٹے گھنٹے کی وی� แลہ،�도 بنا چکا ہوں گے ریٹیل دیکھنی ہے تو آپ اس کے اندر جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر اس کی سی فس کرنی ہے جس کے بعد آگے ہم نے اس کے اوپر سارے اپنے کامز وغیرہ کرنے ہو bride کرنے بنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیںaf packs品 praspector کے اندر praspector والے کالم کو پر آئیں گے تو یہ اوپر امار پاس ادھر سرفسز کی آپ اس کو رائٹ کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر create سرفس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. create سرفس کو اوپر کلک کر کے ادھر آپ نے سب سے پہلے سرفس کا نام دے دینا ہے کیونکہ جو بھی آپ کام سٹارٹ کریں گے اس کا آپ نام دیں گے تو ادھر سے میں سرفس کا نام دے دیتا ہوں my project یا کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں x by z. اس کے بعد آپ نے ڈسکرپشن وغیرہ دینی ہے دے دینی ہے نیچے آپ کو پاس سٹائل آ رہے ہیں اس کے اس کے سٹائل کو آپ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں ادھر سے کلک کریں گے بھئی آپ جتنے بھی جسنس کے اوپر اس کے کنٹورز وغیرہ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے لگا سکتے ہیں اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے اسی طریقے سے نیچے ہمارے پاس رینڈر میٹریل ہے اس کی بھی آپ ادھر سے بیک گراؤنڈ کی اس کی سیٹنگ وغیرہ چینج کر سکتے ہیں جو ب بھی آپ اس کو پر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو اکے کر دینا ہے اور کریئیٹ سرفس کر دینا ہے اس کے بعد آپ پلس کے والے نشانے کو پر کلک کریں گے آپ دیکھیں گے مائی پورجیکٹ کی ادھر سرفس ہمارے پاس آگئی ہے آپ اس کو نیچے لیا ہے ادھر تو یہ ڈیفینیشن والا ایک کالم ہوئے گا آپ نے ادھر سے اس کو کلک کرنا ہے اور ادھر سے پوائنٹس فائل یا پوائنٹس گروپ کو آپ نے ادھر سے کلک کر کے اور جو ہم نے پوائنٹس امپورٹ کر رہے ہیں اس کو آپ نے ادھر سے سیلیک کر دینا ہے تو یہ پوائنٹ گروپ کو پر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور ادھر سے ایڈ کر دینا ہے یہ جو بھی آپ نے پوائنٹس اپنے لگائے ہوں گے جہاں ہم نے ایکس وائی زائی کے نام سے ادھر فائل اپنی بنائی تھی تو آپ نے اس کو ادھر سے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو دستے اوکے کر دینا ہے آپ اوکے کریں گے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ادھر اس کی سرفیس وغیرہ ادھر سارے آگئے ہیں یہ چھوٹا سو کوئی اس کی ورادنگ دی رہا ہے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں کہ ہماری ادھر سرفیس اور اس کے کنٹور بہت ہی سانی کے ساتھ ادھر ڈرا ہو گئے ہیں سارے ان کے ڈسنس وغیرہ کو بھی آپ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں ہے اس کے سرفیس کے سٹیل کے اوپر جا کے اس کے بعد آپ اس کے سٹیل اور اس کے ڈسنس وغیرہ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طرح سرفیس کے اوپر آ جانای ماہ جو امguardاء نیا سرفیس بنائے تھا تو اس کے اوپر آپ نے ایڈٹ سرفیس سٹیل کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ تیبل آپ کے پاس اکی در سے اوپن ہو جائے گا اس تیبل کے اندر آپ کے پوری اس کی ڈیٹیلز جاری ہوگی تو یہ آپ نے کنٹور والے کالن پر آ جانا ہے اس کا آپ coGrarہ ادھر سے چینج کرتے ہیں تو یہ fleevation کا distance آپ کے پاس آ رہا ہے آپ ادھر سے اس کے distance وغیرہ اس کی learn کو بڑھانا چاہتے ہیں یا اس کو ایہ کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اسی طریقے سے اس کے distance وغیرہ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ کم یا زیادہ کریں گے تو نیچے دیکھیں گے آپ کے وہ دسے وہ ساری لینز کے اوپر ادھر سے اسی طریقے سے difference آ جائے گا آپ اپنی لینز وغیرہ کو اور اس کے دسے اس کی layers وغیرہ کے colors وغیرہ کو بھی آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے جون سے بھی آپ نے اس کا design surface کا بنانا چاہتے ہیں contours وغیرہ کا تو آپ ادھر سے اس کے right click کر کے اور edit surface کے اوپر آگے ادھر سے آپ اس کے distance description اور contour کی لینز وغیرہ کو change کر سکتے ہیں اسی طریقے سے grid points ہیں یہ triangles وغیرہ تو یہ پوری detail یہ آپ کے سامنے ادھر موجود ہے ادھر display کے اندر بھی آپ آتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اس کی layers کی پوری details ادھر سے مل جائے گی grid آپ کے off ہوں میں ادھر سے آپ on کر کے اس کو apply کریں گے تو یہ آپ کے ادھر سے grids بھی on off ہو جائیں گے اسی طریقے سے اس کی points ہیں اس کے elevations وغیرہ جو بھی آپ ادھر سے on یا off کرنا چاہتے ہیں تو وہ سارے کے سارے ادھر سے آپ on یا off کر کے جو جو ادھر سے point آپ کو requirement ہے آپ ادھر سے اس کے کر سکتے ہیں اس کی detail ویڈیو بھی الادہ topic کے اوپر پوری بنی ہوئی ہے آپ میرے channel کے اندر اس کو visit کر سکتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہم نے اس ڈینگ کے اندر اپنا ڈاٹم کو set کیا اس کے بعد points import اور 300 number کو پر ہم نے اس کی صرف اس کو create کر دیا ہے اس کے contours وغیرہ بنا دیئے اس کی تنجنیٹ کر دیئے تو آگے اب ہم اس کے اوپر اپنی alignment کو لگائیں گے اور اس کے بعد آگے ہم اس کی profile کو use کریں گے تو alignment ڈراغ کرنے کے لیے آپ اپنے اگر آپ کو پاس alignment موجود ہے design بنا ہوا ہے تو آپ اس کے coordinates اسی طریقے سے اس کی پی آئی کے coordinate اسی طریقے سے لگا کے اس کے اوپر بھی alignment اپنی آپ drag کر سکتے ہیں جو کے radius وغیرہ آپ کو دیا گیا ہوگا اس ڈینگ کے اندر جو جو بنی ہوئی ہے اس کی plan پر فیض کی جو ڈرائنز بنی گئی ہیں آپ اس کا پی آئی کا ڈیٹا لگا سکتے ہیں اس کے بعد اس کا radius وغیرہ اس کے اندر change کر سکتے ہیں تو سپوز ہے یہ میرے پاس coordinate میں نے لگا دی ہے یہ alignment میرے پاس آئی ہوئی ہے تو آپ نے ادھر سے home کو پر دوبارہ آ جانا ہے اور یہ آپ کو پاس اوپر option ادھر آ رہا ہے alignment کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ click کریں گے تو یہ آپ پاس اس کے پورے tools آ جائیں گا alignment کے تو آپ نے ادھر سے alignment creation tool کے پر آپ نے ادھر سے click کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک table آپ کا open ہو جائے گا جس کو پر سب سے پہلے آپ نے اپنے road کا نام دینا ہے جو بھی آپ کا road جا رہا ہے ادھر اس کا آپ نام دیں گے main road ہے ہمارے پاس یہ ادھر main road کا میں ادھر نام دے دیتا ہوں اس کے بعد یہ ہمارے پاس alignment center land کی آ جائے گی center land کی alignment دے دینا ہی description اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیں start station جو بھی آپ کا پاس سے zero zero ہے جتنا بھی ہے وہ آپ نے دیسے اس کا انٹر کر دینا ہے اس کے بعد جرنل alignment آ جائے گی اور design criteria تو design criteria کو پر آپ جب کریں گے تو یہ آپ کا پاس سیدھر speed limit وغیرہ اس کی آ جائے گی اور نیچے جو اس کے جو table سے ہمارے standard پوری دنیا کا وارڈ کا جو standard method ہے اس کے اندر اس کی پوری design وغیرہ سارا لگا ہوتا ہے اس کو آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے design criteria کو click کریں گے general بنانا چاہتے ہیں تو آپ کا پاس design پہلا بنا ہوا ہے اس کے ریڈیس وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو آپ نے جرنل کے اوپر آ جانا ہے جس اسی طریقے سے ہمارے پاس alignment style ہے آپ اس کی alignment style کو آپ change کر سکتے ہیں جو ان سے بھی ہے آپ basic ہے existing road ہے آپ کا پاس جو بھی ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں تو در سے ہم اس کو propose کرنا ہے تو ہم اس سے propose کو select کر دیں گے alignment layers ادھر ہمار پاس center lower کی automatically آ رہی ہے اور نیچے اس کے all labels وغیرہ آ رہے ہیں جو بھی labels آپ ادھر سے select کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں all labels کو رہنا دیں اس کے بعد آپ نے جس سے ok کر دینا ہے ok کریں گے تو یہ ایک tab آپ کا سامنے ادھر آ جائے گی ساری جس کے اندر alignment layout tools ہیں main road جو ہم نے بنایا تھا اس کے نام کا یہ پورا tool box ادھر ہمار پاس ادھر آ جائے گا تو یہ سب سے پہلا option آپ یہ دیکھ رہے ہیں اندھر تو اس میں آپ کریں گے draw tangent to tangent without curve یہ اس میں تین option آپ کے سامنے آ رہے ہیں tangent tangent no curve والا آ رہا ہے پھر tangent tangent with curve ہے اور اس کے بعد curve spiral settings ہے تو آپ curve spiral setting کو آپ check کرتے ہیں تو جو ابھی curve ہم ادھر لگائیں گے data کے ساپ سے تو وہ ہمارے پاس پھلال جو ہمیں دے گا وہ 200 میٹر کریٹیس کو پر دے گا اور اسی طریقے سے اس کی length وغیرہ بھی automatically calculate کر دے گا تو یہ curve ہے اگر آپ نے spiral کرنا ہے تو آپ spiral curve ہے تو آپ اس کو spiral curve کے ساتھ سے بھی ادھر inter curve دیں گے آپ کے spiral اور ہرز انٹر curve بھی ہو جائے گی اور spiral in اور out دونوں سیڈوں پر اگر آپ پاس curve دونوں سیڈوں پر آتی ہے تو وہ دس سے اس کو بھی لگا دے گا اور اگر آپ کے simple curve ہے تو آپ نے دس سے curve والے option کو click کر دینا ہے یہ radius آپ ابھی خلال اتنا ہی رہنے دیں اس کے اندر اس کے بعد آپ نے اس کو ok کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے آنا ہے tangent tangent with curve والے option کو آپ نے دس سے select کرنا ہے select کریں گے تو یہ اپنے ماؤس کی مدد سے جدھر بھی آپ نے پہلا پوائنٹ ادھر آپ نے draw کیا ہے آپ نے دس سے snaps کا on کر دینے on کرنے کے بعد آپ نے پہلا پوائنٹ کو دس سے pick کر دینے اس کے بعد آپ آگے جائیں گے second pi آپ کے پاس اگر آپ نے land لگائی ہوئی ہے تو second pi کو آپ ادھر سے کلیر select کر دیں گے یہ اگر آپ نے design بنانا ہے تو جدھر آپ کے پاس topوں کے حساب سے اس کی road جا رہی ہے ادھر سے آپ نے اس کی پی آئی کو اسی طریقے سے select کرتے جانا ہے یہ آپ select کریں گے دیکھیں second تو یہ ہمار پاس ادھر اس کی لینز وغیرہ ساری لگتی جائیں تو آپ نے اسی طریقے سے جتنی آپ کے پاس پی آئیز ہیں سب کو آپ نے select کر دینا ہے اور اپنا end of project جو eo p project ہے ادھر تک آپ نے کرنے کے بعد آپ نے right click کر دینا ہے right click کریں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کو سامنے در اس کی eo p rd وغیرہ ساری آ گئی ہیں center land کے اوپر اس کے مارکر بھی سارے لگ گئے ہیں سارے اس حساب میں اور اس کا جو radius آیا یہ ہمارے پاس فیلال 200 میٹر کا آیا ہے تو یہ اس حساب سے اس نے پوری اس کی alignment اور اس کی station وغیرہ ادھر لگا دی ہیں اور اس کو ادھر اس نے اس data کے حساب سے ادھر اس نے بنا دیا ہے اسی طریقے سے ہی ہم نے land لگائی تھی second land کو بھی ہم ادھر لگانا چاہتے ہیں بغیر land کے اس کو propose کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی just ادھر tangent to tangent land کو آپ ادھر لگائیں گے تو اس کے لیے آپ نے دوبارہ اس کو ختم کر دینا ہے alignment والے creation tool کے اوپر آپ نے دوبارہ آ جانا ہے پہلا ہمارے پاس تھا main road کا تو دوسرا ہم ادھر کر دیتے ہیں access road جو ہمارے پاس second road ہوئے گا اس کا آپ نام وغیرہ کر دیں اور same to same اسی طریقے سے اس کی labels وغیرہ کے setting کر دیں rd وغیرہ بھی آپ ادھر سے change کرنا چاہتے ہیں station تو آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں open کر دیں تو یہ ہمارے پاس second جو ہمارے پاس project آیا جائے گا یہ access road کی tab open ہو جائے گی ادھر سے بھی آپ نے اسی طریقے سے second option کو select کر لینا ہے اور جدھر سے آپ کا project start ہو رہا ہے آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں آپ اس کی alignment کو اسی طریقے سے ادھر لگا سکتے ہیں اس کو setting کر سکتے ہیں جدھر بھی آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو بنانے کے بعد آپ right click کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گا ہماری second alignment بھی اسی طریقے سے ادھر لگ گئی ہمارے پاس first alignment ہم نے لگائی تھی اس کے بعد main road کی second alignment ہم نے لگائی ہے ادھر سے access road گئی اسی طریقے سے آپ جتنی بھی alignments اس کے بعد next alignment لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے third alignment کو اپنی بنا دینا ہے اس کا نام دے دینا ہے ramp one یا ramp two جو بھی alignment ہے نام اس کا chain کرنے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس کے کرو والے portion کو پر آ جانا ہے تینجنٹو تینجنٹو ویڈ کرو آپ نے اس سے select کرنا اس portion کو اور ادھر سے جیدر سے آپ کی یہ ramps وغیرہ سٹارٹ ہو رہے ہیں اور جیدر سے آپ نے اس طریقے سے اس کی line کو لگاتے جانا ہے تو ان کو ساتھ آکے آپ نے ادھر ملا دینا ہے تو یہ ملانے کے بعد آپ right click کر دیں گے تو یہ ہمارا ramp one آ جائے گا اسی طرح اس کو ہم نے ختم کر دینا ہے alignment کو پر آنا ہے اور new alignment ادھر سے ہم نے اپنا ramp two لگا دینا ہے جہاں ادھر ہمارا پاس جا رہا ہے اس کی location وغیرہ یا جو بھی alignment ہماری جا رہی ہے جد سے ابھی ہم اس کو change کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے کام کرتے ہوئے اس کی مختلف alignment آپ لگانا چاہتے ہیں تو ایک ہی roads کے اوپر آپ اس کی alignment وغیرہ کو لگا سکتے ہیں جس طرح آپ دے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ادھر اپنی جو ہمارا پاس main road جا رہا تھا وہ لگایا اس کے بعد access road اس کے بعد ramp one ramp two ادھر جو ہم سے بھی alignment آپ کی traffic کے ساتھ سے جا رہی ہیں آپ کی design data کے ساتھ سے آپ نے اس کی alignment کو اسی طریقے سے draw کر لینا ہے ابھی draw کرنے کے بعد ابھی ہم نے اس کے radius وغیرہ کو adjust کرنا ہے چونکہ ہمارا پاس radius اس کا same to same وہی آیا جو کہ radius ہم نے اس کا fix کیا تھا 200 کے اوپر جو اس کا default radius جا رہا تھا تو اس کے radius اور curve data وغیرہ کو check کرنا ہے تو اس کو check کرنے کے لیے ہم نے اس کو کیسے check کرنا یا change کرنا ہے تو change کرنے کے لیے آپ اس کو ادھر سے click کریں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کے پاس ادھر یہ arrow کا نشان آ رہا ہے آپ arrow کا نشان کو ادھر نیچے یا اوپر لے کے جائیں گے جہدر بھی پی آئی سی اندر اندر تو اس کی curve automatically ادھر سے adjust ہوتی جائے گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے اس کی curves وغیرہ کو اس طریقے سے adjust کر سکتے ہیں اپنی lens کے ساتھ سے بھی اور اس کے بعد آپ نے اسی لین کو اسی alignment کو آپ نے اس سے select کرنا ہے اور ادھر یہ ہمارا پاس جو alignment کا creation tool آیا ہوا تھا اس کے اوپر آپ نے ادھر آ جانا ہے ادھر یہ alignment grid view کے اوپر آپ نے اس کو click کرنا ہے تو ایک table آپ کے سامنے ادھر open ہو جائے گا جہدر آپ کے پاس اس کی پوری detail آ رہی ہوگی آپ یہ length دے سکتے ہیں radius دے سکتے ہیں اور اس کا مصرف option ادھر دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پاس جو پہلا radius تھا اس کو ہم نے ادھر سے change کیا تھا آپ کے پاس جو بھی design کی اوپر radius آ رہا ہے سپوز ہے اس کا radius ہمارا پاس ادھر 600 میٹر ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو change کر دینا ہے 600 میٹر click کر کے آپ نے red click کرنا ہے تو اس کی alignment ادھر سے change ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں تو یہ پورا اس کا start station ہے end station ہے delta angle وغیرہ جو بھی angle وغیرہ بھی آپ ادھر سے change کرنا چاہیں گے وہ change ہو جائے وغیرہ جو آپ کے پاس ہاری ہے length کو آپ change کرنا چاہتے ہیں length کے ساتھ سے بنانا چاہتے ہیں یہ length کے حساب سے بھی ادھر آپ نے اسی طریقے سے اس کی length دے دینی ہے جتنی بھی آپ دینا چاہتے ہیں اس کو adjust کرنا چاہتے ہیں تو دیں گے تو یہ آپ کا radius وغیرہ 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 آپ کی اسی data کے حساب سے adjust ہو جائے کہ اگر آپ کا پاس hard format کے اندر data موجود ہے اس کا آپ ادھر سے radius وغیرہ کے اوپر بھی اس portion کو آپ change کر سکتے ہیں ادھر سے دینے کے بعد جو radius بھی آپ اس کا ادھر drawing کے اندر دیا گیا ہے اس کو آپ ادھر سے enter کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس اس کی best fit آپ کی ادھر وہ بن جائے گی تو آپ نے اس data کو اس حساب میں اس کی radius کی setting وغیرہ کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے اس کی general alignment کو draw کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس جو drawing کے اندر جتنا اس کا radius وغیرہ ہے وہ آپ دے دیں گے radius دے دیں اس کی card land دے دیں ڈیفلیکش شنگل دے دیں جو بھی آپ کو پاس drawing کے اندر موجود ہے کوئی ایک چیز دے دیں گے یہ سارا کا سارا data آپ کا design data اس کے ساتھ سے chain ہو جائے گا تو آپ نے اس کے ساری curves وغیرہ کو آپ نے اسی طریقے سے adjust کر لینا ہے جو ان سے بھی آپ اپنا alignment کو آپ لگاتے ہیں alignment لگانے کے بعد آپ نے اس کے alignment grid view کو پر click کرنا ہے اور اس کا radius یا card length یا deflection angle data angle جو بھی ہے وہ آپ chain کریں گے تو آپ کی curves وغیرہ ادھر سے ساری کے ساری اسی data کے ساتھ سے chain ہو جائیں گی اور ادھر اس کی setting وغیرہ ساری ہو جائے گی تو اسی طریقے سے آپ ان کے offsets وغیرہ اپنی alignment کا لگانا چاہتے ہیں تو آپ offset کے لیے alignment والے tab کو پر آ جائیں اور ادھر سے آپ دیکھیں create offset element ہے آپ نے اس کو ادھر سے click کرنا ہے اور ادھر سے کوئی سی بھی alignment کو اپنی آپ جس کے offset لگانا چاہتے ہیں آپ نے اس کو select کر لینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے پاس from start to end جو جتنی بھی alignment ہے وہ ساری آ رہی ہوگی اگر آپ اس کا ادھر سے change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو click کر کے اس کا offset وغیرہ کو change کر سکتے ہیں number of offset ہے right اور left جتنے ایک ایک offset لگا رہا ہے تو one one offset ہے اور ادھر آپ کی land width وغیرہ بھی آ رہی ہے تو ہم internal point 30 centimeter کا barrier پہلے offset لگا دیتے ہیں ادھر سے point 30 centimeter آپ نے دونوں set center کر دینا ہے اور نیچے آئیں گے تو alignment style آپ کا offset آ رہا ہوگا اور alignment label setting کے اندر no labels کو آپ نے ادھر سے اسی طرح default setting اس کی کرتے رہنا ہے تو آپ نے اس کو ادھر سے okay کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کی ادھر دونوں سیڈوں کے اوپر دونوں offset ادھر سے create ہوگی ہے اسی طرح آپ نے دوبارہ آ جانا ہے offset کے اوپر اور ادھر سے آپ نے اس alignment کو select کر لینا ہے center land کو اگر آپ اس کو کریں گے تو ادھر سے آپ کا offset چلیں گے center land سے تو center land کی alignment کو آپ نے select کرنا ہے ادھر سے ہم نے out most point اپنا لگا دینا ہے one one اگر ہم لگانا چاہتے ہیں تو ہم total load کی width 10.8 meter ہے دونوں سائیڈوں کے اوپر تو ہم نے ادھر سے 10.8 meter کے دونوں offset ادھر سے لگا دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے مرپس ادھر اس کے دونوں offset ادھر draw ہو گئے ہیں پوری alignment کے شروع سے لے کے اور end تک اسی طریقے سے ہم access road کے اوپر آ جاتے ہیں تو ادھر سے بھی آپ نے offset اس کے draw کرنے ہیں تو آپ اسی طرح offset کو اپر آنے کے بعد central alignment کو draw کر لیں اور جو out most point ہے وہ دیکھیں اور دونوں point ان کے end تک آپ اس کے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے سیم ٹو سیم ہمارے جو ramps ہو گا رہا جا رہے ہیں اس کے offsets بھی آپ ادھر سے دے سکتے ہیں ہمارے پاس ادھر اس کا six point twenty meter ہمارے پاس کا offset ہے six point twenty six point twenty دونوں سائیڈوں کے اوپر تو ہم نے اس کے ramps کے بھی offset اسی طرح لگا دینے اور یہ ریمز کا بھی ریم ون کا بھی offset ہم نے ادھر سے اسی طریقے سے اس کے لگا دینے اس کے land width وغیرہ بھی آپ اسی طریقے سے سیم ٹو سیم لگا سکتے ہیں علید علیدہ لینز کو بھی لگا سکتے ہیں جس طرح ہم نے ادھر درمیان میں center land لگائی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے دونوں سائیڈوں کو اوپر اس کے offset ادھر لگا دیئے اگر ہم ادھر سے اس کی offsets وغیرہ جو بھی آپ ادھر لین وغیرہ دینا چاہیں گے اس کے offsets بھی آپ ادھر سے سیم ٹو سیم اسی طرح دیں گے اگر میں اس لین سے جاتا ہوں تو یہ میرے پاس جو ہمارے پاس جو right side آئے گی اس کو میں نے offset دینا ہے ادھر سے one کا تو یہ در سے میں نے three point six کی land کو ادھر لگا دینا ہے یہ آپ ڈکھیں گے ہمارے پاس three point six کا offset ہمارے پاس ایک طرف کا آ گیا ہے ایسی طریقے سے آپ اس کا offset sovera کو change کر سکتے ہیں دوسری طرف بھی آپ نے اگر offset لگانا ہے اس کا تو یہ ادھر سے اس کو ہم نے zero کیا تھا آپ اس کو do کر دیں اور اس کو ادھر سے zero کر دیں اور یہ three point six کا offset آپ ادھر لگائیں گے تو یہ آپ کے دونوں offset ادھر آ جائیں گے جتنے ادھر آپ ادھر لگانا چاہتے ہیں اسی طریقے سے اس کا offset sovera کی آپ ادھر سے اس کی setting وغیرہ ساری کر سکتے ہیں جدھر سے بھی آپ نے offset لینا ہے اس کا offset ادھر سے آپ select کر کے choose کر کے اس کی land width وغیرہ کو آپ ادھر لگا سکتے ہیں ان کے offset sovera کو تو آپ نے اسی طریقے سے اپنے offset sovera مارک کر رہے ہیں تو اپنے plan کے اندر اس کے offset sovera alignment draw کرنے کے بعد ابھی ہم نے ان کی profile's کو draw کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کی profile کو draw کریں گے اپنے main roads access roads وغیرہ جو ہمارا پاس جا رہی ہیں تو وہ ہم نے کیسے draw کرنی تو alignment سے نہیں تھی یہ آپ دیکھیں گا profile والا کالم ہے تو آپ نے create surface profile ہے اگر ہمارا پاس create profile tool ہے اور create best fit profile ہے تو اسی طریقے سے ہمارا پاس یہ پورے پروفائلز کی ساری روڈ جا رہی ہیں create سمپل اے surface profile کو آپ ادھر سے کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا پاس آپ یہ ادھر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے جتنے ہم نے ادھر alignment اپنی بنائی ہیں تو سب کے ہمارا پاس ادھر پورے کے پورے ادھر ڈیٹیل آ رہی ہوگی تو یہ ادھر سے ہم اپنا main road کو اٹھا لیتے ہیں ہمارا پاس main road ہے surface project جو surface ہم نے بنائی تھی وہ ہماری my project کی تھی اور اس کی start ڈی اس چارٹ سے لے کے end ڈی تک ہمارا پاس ادھر پورا اس کا ڈیٹا آ رہا ہے اس کو ہم نے ادھر سے ایڈ کر دے رہے ہیں نیچے ایڈ آ جانے ہیں draw in profile view second option آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو ادھر سے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہ option آپ کے سامنے ادھر پورے ایک table اور create اوپن ہو جائے گا اوپن ہو جائے گا create profile view جس میں سب سے اوپر main road کا نام آ رہا ہے گا پورفائل جو آپ کی بنانا چاہتے ہیں اس کا نام آ جائے گا description وغیر آپ دینا چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے اس پورفائل کے مختلف views ادھر آپ کو ادھر نظر آ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو next کر دینا ہے یہ automatic start station سے لے کے end station تک اگر آپ کو درمیان میں specify کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ اس کی آڈن کو change بھی کر سکتے ہیں ہم آٹومیٹک پہ جائیں گے ادھر سے اسی طریقے سے next کر دیں آپ اور minimum elevation وہ پورفائل کے ساب سے اور maximum elevation ادھر وہ آپ کو بتا رہا ہے اگر آپ نے ادھر سے اس کے elevations کو change کرنا ہے اس کے grid وغیرہ کی height کو تو آپ ادھر سے اس کو change کر سکتے ہیں اسی طریقے سے next آ جائے آپ تو یہ ہمار پاس ادھر اس کا setup ادھر complete ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے create profile view کو اپر آپ نے click کر دینا ہے تو ادھر کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا اگر profile view اور یہ آپ کدھر profile view کو بنانا چاہتے ہیں آپ جدھر بنانا چاہتے ہیں آپ ادھر اس کو click کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو center line کی alignment جا رہی ہے اس کے اوپر اس نے ہماری ادھر profile کو draw کر دیا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی distance کے اوپر اس کی پوری الادہ ویڈیو میرے پوری detail کے ساتھ میں نے بنائی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس حساب میں یہ آپ کی surface profile آ جائے گی جو آپ کی contour اور surface بننے ہیں اس کے اوپر جو center line کے elevation جا رہے ہوں گے وہ سارے کے سارے ادھر آپ کے پاس لگ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی surface profile کو آپ نے بنانا ہے تو یہ اس کے بعد ہم نے اس کی اوپر اس کی اوپر design profile کو ہم لگائیں گے آپ نے اسی طریقے سے surface profile کو بنا لینا ہے اس کا grade و اویرہ آپ بڑھا سکتے ہیں اور کم بھی surface profile کو بنانے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری anisle کی line وہ نیچے تک آ رہی ہے تو یہ آپ tables کو آپ down کر سکتے ہیں اس کو بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ اس کو select کر لیں یہ جو ہمارا surface profile ہے اس کو آپ نے اس سے select کر لینا ہے اور ادھر آ جانا ہے profile view property کے اوپر آپ اس کو click کریں گے تو دو آپ کے سامنے option open ہوئیں گے تو آپ نے profile view properties کے اوپر سب سے پہلے click کر دینا تو یہ آپ کے سامنے table open ہو جائے گا جس کے اوپر ہم نے start سے کام کیا تھا تو یہ third number کے اوپر ہمارے پاس کا کالم ہوئے گا elevations کا elevation کا کالم ہوئے گا اوپر automatic range آ رہی ہوگی نیچے آپ کے پاس specified height آ رہی ہوگی تو آپ نے height اس کی change کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کی height اپنے profile کی design کے سامنے سے بڑھا سکتے ہیں 8 ادھر سمک کر دیتا ہوں اسی طریقے سے نیچے آپ ادھر آ جائیں split profile view آپ نے ادھر سے automatic select ہوا ہوگا آپ نے اس کو manual کر دینا اور manual کرنے کے بعد یہ جو elevation ہے آپ نے اس کا minimum elevation ہمارے پاس آ رہا ہے ادھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں minimum elevation two one four ہمارے پاس ہے ادھر آپ نے اس elevation کو تھوڑا سے نیچے کر دینا ہے two one two one zero zero کر دیں یا two double one پر کر دیں کرنے کے بعد آپ اس کو apply کر دیں اور کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے ہماری profile ادھر سے اس کا grade بڑھ گیا ہے اور اس سے جو ہماری نسل کے جو line آ رہی تھی جو surface کی جو profile ہے وہ ہماری تقریباً almost اس grade کے center کے اندر آ گئی ہے اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے quality interval وغیرہ اور اس کے جو یہ grades وغیرہ ہیں اس کے اس کو بھی آپ change کر سکتے ہیں آپ اس کو دوبارہ select کر لیں اور اوپر دوبارہ profile view properties میں آ جائیں اور second option آپ کو پاس ہے edit profile view style آپ اس کو ادھر سے click کر دیں تو یہ آپ کے سامنے ایک table open ہو جائے گا view style کا اس کے اندر یہ graph ہے آپ graph دیکھ سکتے ہیں تو اس اوپر سب سے اوپر آپ پاس ادھر scale نظر آ رہا ہے آپ نے جو بھی scale ادھر سے change کرنا ہے آپ اس کا scale change کر سکتے ہیں جس حساب میں بھی آپ profile بنانا چاہتے ہیں جس scale کے حساب سے بھی ادھر one hundred ہے میں ادھر اس کو اسی طرح select رہنے دیتا ہوں اسی طرح current horizontal scale thousand اور اس کا vertical experience جو ہے وہ 10 ہے تو یہ آپ نے اس کو اسی طرح رہنے دینا ہے تو اسی طرح profile آپ کی left سے right جا رہی ہے آپ right سے left کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے دوسری set پر click کر دیں left سے right پر آپ نے لے کے جانا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو ادھر رہنے دینا اس کے بعد آپ نے grades کے اوپر آ جانا ہے یہ آپ کا پاس سارے grades کے option ہیں گے سارے ادھر سے آپ ادھر سے اس کو move grades وغیرہ کی lines وغیرہ جو ہیں اس کو آپ move کر سکتے ہیں اوپر تک نیچے تک ادھر تک آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے اوپر top view left view right view ادھر آپ اس کا option ادھر سے change کر سکتے ہیں چاروں system کے اوپر اسی طرح title annotation title annotation کی طرح height ہمارا پاس five آ رہی ہے آپ اس کی height کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ اس کی height کو ادھر سے بڑھا سکتے ہیں اور نیچے والے option بھی جو آپ کا bottom میں آ رہا ہے ادھر آپ اس کو right side پر کریں گے تو یہ آپ کی description ہوئیں گی یہ آپ کی right side پر ہو جائے گی top اوپر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو top کے اوپر آ جائے گی تو ادھر سے آپ height کو change کر دیں تو یہ ادھر آپ اپنی profile کا نام وغیرہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں ادھر اس کا آپ ادھر نام enter کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو apply کر کے ہم اس کو دیکھتے ہیں ادھر سے تو یہ آپ دیکھیں گا ہمارا پاس جو center کا جو title ہے یہ ہمارا ادھر سے بڑھ جائے گا تو یہ اسی طریقے سے آپ دوبارہ اس کو پر آ جائیں ایڈٹ پروفائل کے اوپر اور اس کے بعد horizontal access ہے آپ کو پاس تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں interval ہم آپ پر 20 20 میٹر کے جا رہا ہے rd کا آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں 50 50 میٹر کے اوپر اگر آپ اس کے elevations وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں اسی طرح یہ intact scale ہے یہ جو آپ پاس graph paper وغیرہ جا رہے ہیں ان سب کی پوری ادھر setting ہو رہا ہے تو آپ جو بھی اس کے setting change کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کا distance elevation یہ bottom پر آ رہا ہے آپ top کو پلکھنا چاہیں گے یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ rd اور اس کے فرائر کا elevations ہو رہا رہا تو وہ top پر ادھر سے چلے جائیں گے بسی طریقے سے vertical access interval آپ کے پاس ہمارے پاس ادھر 22 میٹر کا interval آ رہا آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں ایک ایک میٹر پر کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ ایک ایک میٹر کردیں اس کے بعد آپ اس کو apply کر کے اوکے کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ distance ہے یہ ابھی 50 50 میٹر کے اوپر rd کا آ گیا اور اس کے elevation بھی اسی طریقے سے 50 50 میٹر کے اوپر سارے آ گئے ہیں سارے تو یہ اسی طریقے سے آپ اس کی setting ہوغیرہ اس کے اندر آنے کے بعد edit profile view stair کے اوپر آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں horizontal distance جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں 20 میٹر default آئے گا اسی طریقے سے اس کے sizes ہوغیرہ آپ سارے ادھر سے change کر سکتے ہیں اور ان کی پوری پوری dimensions وغیرہ اپنے profile کے ساتھ سے کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو required ہے تو اس کے بعد آپ اس کو apply کر کے اوکے کر دیں جتے distance وغیرہ بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں ادھر سے وہ سارے آپ کے اسی طریقے سے change ہو سرف اس profile کو draw کرنے کے بعد ہم نے ادھر اوپر آ جانا ہے profile والی لینڈ کے اوپر اور ادھر profile creation tool کو ہم نے ادھر سے click کر دینا ہے تو یہ ہمارے سامنے ادھر سے ایک select window کا بارے میں پوچھے گا نیچے آپ دے سکتے ہیں select profile view to created profile تو آپ نے جوں سے profile create کرنی ہے اس profile کے اوپر آپ نے ادھر سے click کرنا ہے click کریں گا تو یہ ہمارے سامنے اسی طریقے سے create profile آ جائے گا main road آ جائے گا ادھر اس کا آپ نام ادھر change کرنا چاہتے ہیں یا کوئی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ change کر سکتے ہیں اس کا description بھی دے سکتے ہیں اسی طرح یہ نیچے آپ اس پر آتے ہیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں design profile ادھر select ہوگا ہے آپ نے اس کو ادھر run دینا ہے design criteria آپ اگر اس کو اپنی آسو کے حساب سے بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کو ادھر سے click کر دیں نہیں اگر آپ journal بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو generate کے اندر رہنے دیں اس کے بعد اسی طرح complete label set تو یہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے click رہنے دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو okay کر دینا ہے okay کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ ایک window ہمارے پاس اگر open ہو جائے گی profile layout tools کی تو اس tools کی مدد سے ہم نے ادھر profile کو اپنی design profile کو draw کرنا ہے تو design profile کو draw کرنے کے لیے ادھر اسی طرح جس طرح ہمارے پاس vertical curves تھی تو اسی طریقے سے ہمارے پاس ادھر horizontal curves تھی تو ہمارے پاس اسی طرح vertical curves کا بھی same to same وہی state ہے ادھر آپ vertical curves کی setting کو اوپر جاتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں ادھر one fifty کا ادھر curve length لگی ہوئی ہے آپ اس کی default length اگر change کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا پاس same to same ہے تو آپ ادھر سے اس کی change کر سکتے ہیں default length جتنی بھی آپ کے پاس آ رہی ہیں تو آپ اپنے ادھر سے اس کی curve length وغیرہ کو change کر دینا ہے اور change کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے تو ابھی ہم نے elevations کی اوپر اس کی profile کو draw کرنا ہے profile کو draw کرنے کے لیے ادھر ہے کیونکہ چونکہ یہ ادھر سے آپ id کی command یا lens وغیرہ ایسے نہیں لگا سکتے آپ کے پاس جو profile موجود ہے آپ نے اگر اسی profile کو بنانا ہے تو اس کا طریقہ کار دو قسم قسم طریقہ کار ہے ایک point station elevation کا طریقہ کار ہے دوسرا point grade station کے ساتھ ہے تو آپ دو طریقے ہیں اس میں تو جو station اور elevation کو جو method ہے وہ اس کے لیے آپ نے پی ایسی کو command کو use کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ادھر profile کے ادھر start میں آ جانا ہے اور آپ tangent لگانا چاہتے ہیں تو tangent بھی لگا سکتے ہیں اور آپ کو tangent with curves لگانا چاہتے ہیں تو with curves بھی لگا سکتے ہیں جس کا radius ہم نے ادھر one two fifty ادھر fix کر دی ہے تو آپ آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے current with tangents آپ نے option کو ادھر سے select کر لینا ہے select کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ادھر سے select ہو رہا ہے آپ ادھر سے جس point کو بھی click کریں گے تو point آپ کا pick کرے گا لیکن ہم نے چونکہ ادھر elevation کو پر اس کو لگانا ہے تو اس کے لیے آپ کی بورڈ کی مدد سے جو ادھر آپ کا double کام ہوتا ہے اس کے نیچے جو ادھر single کام ہے تو آپ نے single کام ہے کو ادھر لگانا ہے یہ اوپر والی side کو پر لگتا ہے لگنے کے بعد آپ نے PSC اس کی یہ command یہ آپ کو command ادھر نظر آ رہی ہے PSC کی command ادھر لکھنی ہے اور ادھر سے آپ نے کی بورڈ کی مدد سے انٹر کر دینا ہے انٹر کریں گے تو یہ نیچے آپ سے پوچھے گا کہ PSC select a profile view آپ profile view کے ساب سے جون سے جون سے پروفیل ہمارے پاس ابھی ایک ہی ہے مختلف پروفیل بنی ہوئی ہے تو جو ان سے پروفیل ہوگی اس کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے select کریں گے تو آپ کو پاس یہ دیکھیں گے ریڈ کلر کی سائے نیچے لین ویٹی کا لین ہمارے پاس آ رہی ہے rd کی تو ہم نے ادھر سے start کرنا اس کو zero zero سے تو آپ نے ادھر zero plus zero یا zero آپ نے ادھر لکھ کے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے جو یہ ریڈ کلر کے جو دونوں circle لین ہیں یہ آپ کے y axis یعنی کہ elevations کے اوپر move کر رہے ہیں تو جو ہمارا zero zero کو اوپر جو design level ہمارے پاس آ رہا ہے suppose do two sixteen point five کا ہمارے پاس elevation آ رہا ہے تو وہ اپنے در سے انٹر کر دینا ہے انٹر کریں گے اس کے بعد next آپ نے آگے چلے جانا ہے اسی طریقے سے جون سے بھی rd ہمارے پاس آ رہی ہے suppose ہمارے پاس two fifty کی ہمارے پاس پی وی آئی کی rd آ رہی ہے وہ ہم ہم نے ادھر سے انٹر کر دینی ہے اور اس کے بعد اسی طرح اس کا elevation two one eight point five جو ہمارے پاس drawing کے اندر دیا گیا وہ ادھر سے انٹر کر دینا ہے انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر سے اس چارڈ سے لے کے اور ادھر تک ہمارے پاس two fifty والی جو مارپل لینج آ رہی تھی ادھر تک ہمارے پاس ایک لینج لگی ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو آگے آ جانا اور آگے آنا ہے اور جتنے آپ کے drawing کے اندر اس کا پی وی آئی سٹیشن دیا گیا سپوز ہمارے پاس ادھر six hundred کا دیا گیا تو میں نے سب سے پہلے ادھر six hundred لکھ کے انٹر کر دینا ہے اور ادھر اسی طریقے سے اس کا elevation میں نے پاس ہے two sixteen point two five zero وہ میں نے ادھر انٹر کر دینا ہے انٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس لینج لگ جائے گی اور پیچھے اس کی vertical curve بھی اس کی automatically آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگ گئی اسی طریقے سے آپ نے آگے آ جانا ہے اور جتنے آپ کا vertical curve کا سٹیشن ہے سپوز ہمارے پاس ہے twelve hundred کے اوپر پہلے آپ نے سٹیشن انٹر کر دینا ہے اور اس کے بعد اسی طریقے سے اس کا elevation two one five point five zero جو میرے پاس آ رہا ہے وہ میں ادھر انٹر کر دیتا ہوں تو یہ آگے میرے پاس vertical curve اس کی لگ جائے گی اسی طریقے سے آپ نے آگے آتا جانا ہے پہلے نمبر کے اوپر آپ نے سٹیشن کو انٹر کر دینا اور دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے اس کا elevation دے دینا جو drawing کے اندر آپ کے پاس دیا گیا تو eleven fifty میرے پاس نیکس سٹیشن ہے انٹر کرنے کے بعد two one seven point eight five میرے پاس اس وی پی آئی کا elevation ہے تو میں نے ادھر سے اس کو انٹر کر دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح میں انٹر کرتا جا رہا ہوں تو وہ line ادھر سے اسی طریقے سے draw ہوتی جا رہی ہے تو یہ لا آگے جو میرے پاس وی پی آئی ہے وہ ہے two plus five hundred کے اوپر تو two plus five hundred ادھر سے میں اس کی value کو انٹر کر دوں گا اور اس کے بعد اس کا elevation two one eight point five zero میرے پاس ہے تو میں اس کا elevation بھی ادھر سے انٹر کر دوں گا اس کے بعد یہ میرے پاس بالکل لاسٹ میں یہ جا چلا جائے گا تو یہ میرے پاس two plus nine zero والی جو ڈی ہے ادھر تک میں اس کو لگا دیتا ہوں اس کی پروفائل کو یہ ادھر سے اینڈ اگر میں نے کرنا ہے ادھر سے اس کے آپ سنیپ کو آن کر دیں اور ادھر سے بالکل جو آپ کا اینڈ والا پورشن آرہا پوائنٹ آپ اس پوائنٹ کو ادھر سے اس کا select کر دیں select کرنے کے بعد آپ نے vertical curve کو بھی اسی صاحب میں آپ کا پاس جتنا جا رہا ہے two one five point eight five elevation آرہا ہے تو elevation کو آپ نے لگا دینا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پوری پروفائل ادھر لگا دیئے پی ایس سی کے ساب سے اس کے بعد آپ نے ادھر سے right click کر دینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ right click آپ نے کر دینا ہے آپ دو دفعہ right click کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کی جتنی vertical curves وغیرہ ہیں وہ ساری ایک ہی دفعہ ادھر draw ہو جائیں گی elevation کے ساب سے جو بھی آپ کا drawing اندر elevation دیا گیا ہے یا جو بھی آپ propose کرنا چاہتے ہیں جدھر آپ نے کیا ہوا ہے تو اس کے ساب سے یہ پورا curve کا data وغیرہ اس کے ساتھ سارا کچھ آ جائے گا تو یہ جو پروفائل ہم نے draw کی ہے یہ پی ایس سی کی مدد سے کی ہے کہ station اور elevation کی مدد سے کہ جو ہمارے پی وی آئی کا جو station تھا اور اس کا جو elevation تھا اس کی مدد سے ہم نے کیا ہے اس کا اور اس کی جو curve length ہے وہ ہم نے ادھر adjust کر دیتی اس چارڈ کے اندر ہی اگر وہ same to same جا رہی ہیں تو 250 ہم نے ادھر اس کی curve length کو ادھر adjust کر دیا تھا تو اگر آپ ادھر سے اس کی curve length وغیرہ کو بھی change کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کو manually بھی change کر سکتے ہیں ان کے elevations وغیرہ کو آپ down کر سکتے ہیں اس کی setting کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اس land کو آپ select کر کے اور ادھر اس کی profile grid view کے اندر آپ نے آ جانا ہے تو ادھر آپ کے سامنے پورا اس سارا آ جائے گا جدھر جدھر آپ کے پاس ادھر پی وی آئی station پی وی آئی elevation grade in grade out اور اسی طرح grade change ہو رہے ہیں سارے آپ کے سامنے یہ آپ کے سامنے پوری اس کی detail آ جائے گی یہ curve length سب کی ادھر same to same جا رہی ہے اگر آپ ادھر سے curve length کو change کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں سپوز اگر میرے پاس پہلی 150 کی curve length ہے تو میں ادھر سے 150 اس کا change کر دوں گا تو وہ ادھر میرے پاس change ہو جائے گی اسی طریقے سے second میرے پاس 300 کی ہے تو میں 300 کا بھی ادھر سے change کر دیتا ہوں third میرے پاس 250 کی تھی میں اس کو رہنے دیتا ہوں fourth number کے بعد جو ہمارے پاس vertical curve تھی وہ ہمارے پاس 350 کی تھی تو 350 ادھر سے میں نے اس کو پر لگا کے آپ نے اس کو change کر دینا ہے ادھر سے اسی طرح آپ change کریں گے تو ادھر آپ کا data automatically change ہو جائے گا تو آپ اس کو دوبارہ اس کا view دیکھ سکتے ہیں ادھر سے جو ہم نے curve length ادھر سے change کی تھی 150 اور اسی طریقے سے 300 اور 350 یہ ساری کے ساری ادھر سے change ہو گئی ہیں اور اس کے elevations وغیرہ بھی سارے ادھر اس کے automatically change ہو جائیں گے تو آپ نے اس پروفائل کو اسی طریقے سے بنانے اگر آپ elevations آپ کو part drying available ہے اور اس کا آپ بنانا چاہتے ہیں یا آپ نے اس کی پوری پروفائل کی working کر کے آپ نے بنا دیئے اس کے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے same to same working کرتے ہوئے پیلت طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو بنا دینا تو یہ پروفائل ہم نے ڈراغ کر لیا آپ نیچے elevation اس کا column کے اندر آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں جگہ پہ ابھی تک elevation same to same ہے جو ہماری پروفائل جو ہم نے بنائی تھی نسل کی surface profile اس کے level ہیں تو ان levels کو ہم نے کیسے change کرنا ہے اس levels کے لیے آپ نے اسی طرح اس کو select کر لینا ہے اور آپ نے ادھر سے profile view property کو click کرنا ہے اور پہلا option profile view properties ہے اس کو آپ نے click کر کے اور ادھر open کر دینا ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس second last کے اوپر آئے گا bands والا option آئے گا bands والا option کو اپنے ادھر سے click کر لینا ہے اس کی table کو اپنے open کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے end کو اپر آ جانے یہ آپ دے سکتے ہیں profile one اور profile two profile two ہماری an escal کے تھی profile one بھی ہماری ڈیزائن کی ہے تو آپ نے ادھا سے پروفائل ون کے اوپر سیلیکٹ کرنا ہے اور نیچے آ جائنا تو یہ لیوٹ کے نام سے ہم نے یہ پروفائل بنائی تھی تو آپ نے ادھا سے اس کا نام چینج کر دینا جو بنائی ہے بنانے کے بعد آپ نے ادھا سے اپلائی کرنا ہے اور اس کے ادھا سے اوکے کر دینا ہے آپ اوکے کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے نیچے ہمارے الیویشنز اب چینج ہو گئے ہیں تو وان سکس پاہیوزیرو تو وان فور پر سکس ٹو تھری اور اسی طریقے سے نیچے ہمارے جتنے بھی الیویشنز وغیرہ تھے سارے کے سارے ادھا سے چینج ہو گئے ہیں تو ہم نے یہ مین روڈ پروفائل جو ہماری یہ جو روڈ جا رہا تھا مین اس روڈ کی پروفائل ہم نے ڈراغ کر دی ہے ابھی ہم ادھر ایکسس روڈ جو ہمارے پاس جا رہی تھی یہ والی روڈ اس روڈ کی پروفائل ابھی ہم دراغ کرتے ہیں دوسرے میتھڈ کے ذریعے گریڈ والے میتھڈ کے ذریعے تو وہ اس کے لیے بھی آپ نے ادھر سے پروفائل کے اوپر آ جانا ہے اور create surface پروفائل کو آپ نے ادھر سے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ادھر سب سے اوپر آپ دیکھیں گے ٹیبل کے اوپر مین روڈ آ رہا ہوگا تو آپ نے ادھر سے ایکسس روڈ جو بھی روڈ ہے آپ نے اس کے بعد ادھر سے آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے نیچے یہ پروفائل اسی طریقے سے ایڈ ہو جائی گی اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کا نام دے سکتے살 یا جو بھی آپ کا نام چاہا رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو ادھر سے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد آٹومیٹک آہ اسٹیشن ہیں اگر آپ کا اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے الیویشن سٹارٹ اور ان آپ ادھر سے اس کا چینج کرسکتے ہیں آٹومیٹک رہنے دیتے ہیں اس کے بعد next آپ کلک کر دیں تو یہ آٹومیٹک ہے اور نیچے use specify level تو آپ ادھر سے اس کا elevation کو آپ change کر سکتے ہیں جی طرح ابھی آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے دونوں کے range میں وہ رہ جائے تو top اور bottom آپ manually ادھر سے change کر سکتے ہیں آٹومیٹک رہنے جاتے ہیں تو آپ نے اوپر سے اسی طریقے سے وہ elevation کو آپ نے ادھر سے اوپر select کر لینا ہے تو ہم اس کو specified کے اوپر بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر سے اسی طرح جو آپ کے پاس minimum margin minimum اور maximum elevations آ رہے ہیں اس کے ساتھ سے آپ نے اس کو تھوڑا سا بڑھا دینا ہے بنانے کے بعد آپ نے ادھر اس کو next کر دینا ہے اور ادھر سے اسی طریقے سے اس کو آپ نے next کر دینا ہے یہ station and elevation and stations اس کو آپ نے ادھر سے select کر رہن دینا ہے اور ادھر سے آپ نے create profile کو اوپر click کرنا ہے اور جہاں آپ profile بنانا چاہتے ہیں آپ ادھر اس کو click کر دیں تو یہ آپ کی ادھر پروفائل اسے طریقے سے ڈرا ہو جائے گی جس طریقے سے اوپر ہماری پرفائل ڈرا ہوئی تھی تو سرفیس پروفائل بنانے کے بعد اسی طرح آپ نے اوپر پروفائل والے کالن کو پڑا جانا ہے اور پروفائل کرییشن پول کو آپ نے جسے کلک کر لینا ہے اور جسے آپ نے جو دیکھیں ماں پر دو پروفائل تھی ایک اوپر والی اور دوسری second ایکسس روڑ والی تو آپ نے جسے جو سیکنڈ آپ کو پروفائل ہوئے گی آپ نے اس کو اس سیلیکٹ کرنا ہے اور اوپر اس کا آپ نے نام دے دینا ہے ایکسس روڈ یا جو بھی آپ کا نام آئے گا تو ادھر آپ نے اسی طرح ڈیزائن پروفائل اور کمپلیٹ لیبل سیٹ کو آپ نے ادھر سے اوپن رکھنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو اوکی کر دینا ہے اوکی کرنے کے بعد یہ ویلو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی ادھر سے آپ نے اسی طرح ڈرہ ٹینجن ویڈ کروز کو آپ نے کر لینا ہے کروز کی سیٹنگ ہم ادھر ٹو فیفٹی کی تار چکے ہیں جیسے آپ نے اسی طرح ڈرہ ٹینجن ویڈ کروز کو آپ نے اسی سیلیکٹ کر دینا ہے آپشن کو اسیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر کی بورڈ کی مدد سے سنگل کاما لگانا ہے اوپر والا سائیڈ والا یہ آپ کا کی بورڈ کے اندر جہاں آپ کا ڈبل کاما ہوتا ہے اس اوپر یہ لگا ہوتا ہے انٹر کے بالکل ساتھ والا تو اس کے بعد آپ نے یہ کاما پوائنٹ گریڈ اور اسکا اس کا اپنے اسکی کمانڈ ہے اس کو آپ نے اسکا ایکٹیب کرنا ہے آپ نے اس کاما لگانا ہے پی جی ایس آپ نے لکھنے کے بعد آپ نے انٹر کار دینا ہے انٹر کرنے رہا ہم نے ادھر آ جانا ہے اور ادھر سے ڈرا ٹینجنڈ ویٹ کروز والا آپشن کو ہم نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور ادھر اپر اپنے گریڈو کو پر آ جانا ہے اور یہ سپوز ہمارا زیرو زیرو پوائنٹ اسٹیشن ہے اور ادھر سے ہمارا دو ون سکس کا الیوشن ہے اس کو ہم نے در سے سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد اب دیکھیں یہ لین آ جائے گی ہماری تو آپ نے ابھی سب سے پر آپ نے سنگل کاما لگانا ہے اوپر والا اور اس طرح پی جی ایس آپ نے پی جی ایس ادھر لکھ دینا ہے سنگل کاما جو ہوئے گا آپ کا انٹر کے ساتھ جو ڈبل کاما ہے کی بورڈ کے اوپر اس کے ساتھ ہوئے گا تو آپ نے ادھر لگا دینا ہے اور ادھر سے آپ نے انٹر کر دینا ہے انٹر کریں گے تو یہ آپ کے پاس selection mood میں آ جائے گا اور نیچے آپ سے پوچھے گا کہ select profile view تو آپ نے اس profile کو ادھر سے select کر لینا ہے select کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ specify grade تو آپ کا جو grade جا رہا ہے جو آپ نے grade رکھنا ہے اس grade کو آپ نے ادھر سے انٹرزèsس کار دینا ہے جتنا بھی آپ کے پاس ہے supposed ہے میرے پاس point seven five کا grade لے پلس کین جائے گا تو میں نے اس کو انٹرزپ کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے اب بھی میرے پاس یہ پوائنٹ سیون فائیو گریڈ کے اوپر یہ ساری ادھر سے لین آ رہی ہے ساری یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کمانڈ کو آپ نے رن کرنا ہے اور اس کے بعد آگے آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ نیکس سٹیشن جہدر آپ کا گریڈ ختم ہو رہا ہے وہ گریڈ آپ نے ادھر لگا دینا سپوز میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ادھر پائیو ہنڈرڈ کا سٹیشن ہے تو میں نے پائیو ہنڈرڈ کا سٹیشن ادھر لگا دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے ادھر تک میری گریڈ کی لین لگ گئی ہے اسی طریقے سے نیکسٹ آپ نے یہ نیچے کمانڈ بار میں آپ کو نظر آ رہا ہے گریڈ وہ پوچھ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے ون پوائنٹ ٹو فائیو کا گریڈ یا جو بھی آپ کو پاس گریڈ ہے وہ آپ نے ادھر سے انٹر کرنا ہے تو یہ آپ کی لین اسی طریقے سے کانٹنی ہو جائے گی یہ ادھر نیچے تک آ جائے گی تو آپ نے ادھر سے جو ان سے بھی آڈی آپ کے پاس اس کی سیون فیفٹی میں کہتا ہوں میں رہا پاس نیکسٹ پی وی آئی کی آڈی ہے تو وہ مینے ادھر سے آڈی انٹر کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے والی کھڑا ہماری لگ گئی ہے اور آگے اسی طریقے سے آگے یہ پینٹنی ہو ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے آگے یہ مرپس ادھر اس کی لین لگ جائے گی آگے اسی طریقے سے آگے آپ نے سب سے آگے اس کا گریڈ انٹر کرنا ہے تو مرپس ادھر گریڈ آ رہا ہے پوائنٹ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ادھر گریڈ ہے پوائنٹ سسٹی فائیو کا وہ میں نے ادھر گریڈ دے دینا ہے اس کے بعد آگے اسٹیشن اسی طریقے سے یہ آپ گریڈ آپ کا جا رہا ہے لہن یہ آپ نے ادھر سے ون پلس زیرو زیرو ہم نے اسٹیشن انٹر کر دینا ہے تو یہ آگے ہمارے پاس ادھر لگ جائے گا ون پلس زیرو زیرو تک آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپ نے گریڈ اسی طریقے سے مائنس پوائنٹ سیون فائیو کا جو گریڈ آپ کے پاس آ رہا ہوگا آپ نے گریڈ انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آگے اس کا سٹیشن ون سکس فائیو زیرو انٹر کر دینا ہے تو یہ آگے آپ کا لگتا جائے گا سٹیشن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوائنٹ ہی در ہماری لینڈ رہا ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ اس کے کرب بھی لگتی جا رہی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے بعد انڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس بالکل سیم ٹو اسے ہیں ٹو پوائنٹ زیرو نائن فور کا تو آپ نے اتر تک کا جو گریڈ لگانا ہے تو وہ ہمارے پاس گریڈ آ رہا ہے ادھر ون پوائنٹ ٹری فائیو کا پلس کے اندر ہے آپ نے گریڈ لگا دینا ہے اور ادھر سے انڈ اسٹیشن ہمارے پاس ہے ٹو ڈیرو نائن فور پوائنٹ فور فائیو تو وہ آپ نے اسٹیشن ادھر انٹر کر دینا ہے آپ انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کا ادھر تک بالکل ایکزیکٹ ہماری یہ لین لگ جائے گی تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی جی ایس کے ذریعے ہم نے grade کے ذریعے جو لین لگائی ہے وہ same to same اسی طریقے سے سب سے پہلے آپ نے grade کو انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد اس station دے دینا ہے پی آئی کا اس کے بعد سیکنڈ آپ نے grade دینا ہے اس کے بعد پی آئی کے station دے دینا ہے یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کے grade اور station کو آپ نے دینا ہے اس کے بعد آپ نے right click کرنا ہے اور keyboard کی مدد سے انٹر کر دینا ہے انٹر کریں گے تو یہ آپ کا پورا data ادھر complete ہو جائے گا سارا اوپر آپ کے ادھر grades وغیرہ جو آپ نے لگائے ہیں وہ سارے کے سارے ادھر لگ جائیں گے یہ آپ کا curve station کا پورا data آ جائے گا وی پی آئی station وی پی آئی elevation کے ویریو اور vertical curve کی length وغیرہ سارے آ جائیں گے اوپر low point اور low point کا elevations وغیرہ بھی ادھر آ جائے گا تو یہ آپ کے اسی طریقے سے آپ نے grade کے ساپ سے بھی جو profile لگانی ہے تو وہ profile آپ کے ادھر اسی طریقے سے draw ہو جائے گی تو یہ ہم نے دو profiles بنائی ہیں پہلے ہم نے اس کو اس کے point اور station اور elevation قیمت سے لگائیے اس کو ہم نے کیسے لگانا ہے اور دوسرے نمبر کو پر ہم نے اس کے station اور اس کے grade کے حساب سے لگائی ہے کہ اگر آپس grades ہیں تو اس کے حساب سے ہم نے اس کی profile کو کیسے بنانا ہے تو یہ دونوں profile ہم نے ادھر بنا دی ہیں اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس data کو اس کو ادھر سے آپ نے select کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے property کے اندر جانا ہے اور edit profile view کو پر آپ نے چلے جانا ہے اور ادھر سے آپ نے bands کے اندر آ جانا ہے bands کے اندر آپ نے آنا ہے اور ادھر سے آپ کے پاس جو profile کا جو نیچے elevations ہیں اس کو آپ نے ادھر سے change کر دینا ہے profile 1 کے اوپر ہمارے پاس main x جانا ہے اور layout 4 کے نام سے یہ ہماری profile تھی تو آپ نے ادھر سے layout 4 کا elevation کو ادھر سے select کر کے ادھر سے ok کر دینا تو یہ آپ کے نیچے elevation سارے change ہو جائیں گے profile کے حساب سے تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ادھر دو مختلف طریقوں کے ساتھ پہلے distance distance اور elevation کے اوپر ہم نے اس کی profile کو draw کیا اور دوسر نمبر کو پر ہم نے اس کے grade اور اس کے distance کے اوپر اسٹیشن کے اوپر اس کی profile کو draw کیا تو آپ دونوں طریقوں میں سے جو انسا طریقہ آپ کو پسند آتا ہے اور جو آپ easy feel کرتے ہیں یہ دونوں طریقے آپ اس کے profile بنانے کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کی جتری ادھر profiles وغیرہ جاری ہے انہی دو method کے ذریعے آپ باقی profiles بھی اس کی ادھر بناتے ہیں تو یہ ابھی ہم نے ادھر سب سے پہلے پلان بنا لی ہے اپنا اس کو باپا profile بنا لی ہے تو ابھی ہم نے ادھر اس کی assembly کو بنانا ہے تو assembly کو بنانے کے لیے یہ سب سے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں assembly کا ہمارے پر tab ہے ادھر سے create assembly یا add assembly offset یہ دو option آپ کو پاس آتے ہیں تو میں ادھر سے create assembly کو پر click کرتا ہوں تو یہ سب سے اوپر آپ نے assembly کا ادھر نام دے دینا ہے آپ ادھر کوئی بھی section دے سکتے ہیں کسی بھی قسم کا نام تو میں ادھر سے section a section a a کر دیتا ہوں section اس کے بعد آپ description وغیرہ اس کا جو دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں basic میں اس کا style کو رہنے دیں اور all codes وغیرہ اس کے آپ نے اسی طریقے سے select رکھنے ادھر سے آپ نے assembly اپنے plan کے اوپر تھوڑا سا اس کو zoom out کر لینا ہے ادھر click کریں گے تو یہ آپ کو پاس ادھر اس کی assembly okay آ جائے گی تو یہ center line اس کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورے dot تو assembly create کرنے کے لیے آپ نے ادھر سے اوپر سے view کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں tool plates اس کی کی ہے تو اسے آپ نے اس کو click کر دینا تو یہ آپ کے سامنے پورا ایک پورا ایک نئی window open ہو جائے گی جس اس کے اندر پوری اس کی assemblies وغیرہ کی complete details اس کے اندر ہے ہر قسم کی اس کے اندر details آپ کو ملے گی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میری اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو just اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کے پورے details کے مطلق میں آپ کو ادھر سے ایک ویڈیو پہلے بنا کے upload کر چکا ہوں تو آپ نے ادھر سے lens والے column کے اوپر آ جانا ہے third number پر ہوئے گا آپ کا اپنے lens والے column کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے lines and super elevation کو آپ نے جیسے click کر دیں آپ click کریں گے اس کو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا right side کے اوپر ایک window جیسے open ہو جائے گی ساری جس کے اندر اس کی پوری detail آ رہی ہوگی ساری آپ نے ادھر سے نیچے آ جانا ہے ادھر سے data آپ بھی پورا دیکھتا جاتا ہے left right اور اس میں paved اور اس کے بعد parameters اس کے آ جائیں گے تو آپ نے اس کے parameters کے اندر آ جانا ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی lens slope ہے اس کی land width ہے اور اسی طریقے سے اس کے اندر مختلف اس کی ڈیٹیل جا رہی ہیں super elevation کا data ہے تو اس کے بعد آپ نے دس سے side کے اوپر آنا ہے side کو پر آئیں گے تو یہ آپ اس کو click کریں گے تو right اور left side دونوں side ہوئیں گی آپ جس میں سے آپ right side کو click کر سکتے ہیں land width ہمارا پاس 3.6 meter کے ادھر آ رہی ہے default size slope جو ہمارا پاس ہے وہ ہمارا مینس 2% کی ہے pavement 1 جو ہمارا آپ اس کو کہہ لیں کہ asphalt base جو ہمارا اسفالٹ ویرنگ ہے جو ہے اس کی ورث ہمارا پاس ادھر آ رہی ہے اسی طریقے سے pavement 2 ہمارا پاس asphaltic base course کی ورث ہے اسی طریقے سے base ہے اس میں water bound آپ اس کو سمجھ لیں اس کے بعد نیچے sub base ہے تو اس کے بعد اسی طریقے سے اس کی پوری details ادھر یہ آپ کے سامنے ادھر آ جائے گی ساری تو یہ آپ نے ادھر سے اس کی ورث وغیرہ اور اس کے پورے dimensions کو آپ نے road کی typical جو ہمارا پاس آ رہا ہے اس کے سام سے آپ نے ادھر change کرنا ہے suppose کہ ہمارا پاس پہلی ورث ہمارا پاس ادھر آ رہی ہے ادھر center line سے لے کے ادھر تک جو ورث ہے وہ اگر inner shoulder ہے 1.2 meter کا تو آپ نے ادھر 1.2 meter کی اس کی ورث right side کو click دینی ہے pavement کی جو slope آپ کے پاس 2% ہے تو آپ نے 2% رہنے دینی ہے اور اگر minus 2.5% ہے تو آپ نے دستے minus 2.5 اس کو کر دینی ہے اس کے بعد pavement ہمارا آپ اس کو asphaltic wearing course ہمارے لیں جتنی اس کی thickness ہے وہ آپ ادھر دے دیں .005 وہ ہماری زیادہ ادھر use ہوتی ہے ساری اس کی دو ہنچ کی thickness ہوتی ہے اسی طریقے سے pave 2 جو ہمارا پاس ہے asphaltic base course جس کی thickness ہمارا پاس .125 کی ہے وہ آپ نے ادھر center کر دینی ہے آپ نے اپنا typical section سامنے رکھ لینا ہے اور اس کے ساپ سے ادھر enter دینی ہے اسی طرقے سے base کی depth ہے base یا water bound جو بھی ہوئے ادھر یہ base scooper وہ لے رہا ہے آپ نے اس کی جو آپ کے پاس water bound کی جتنی بھی آپ کے پاس depth جا رہی ہے .35 centimeter یا .30 centimeter وہ آپ نے دستے enter کر دینی ہے اس کے بعد نیچے sub base ہے .30 centimeter یہ ہمارے پاس ہے تو یہ اس کو ہم نے اسی طریقے سے رہنے دینے تو آپ نے سب سے پہلے اس کی width 1.2 meter کا جو shoulder ہمارا ہوئے گا ہمارا inner shoulder ہے سب سے پہلے 1.2 meter کا جلول لینڈ کا وہ آپ ادھر لگا دینی ہے اور اس کی پاس اس کی slope اور اس کے بعد اسی طریقے سے ویرنگ کورس اس والڈ ویرنگ کورس اور اس والڈ بیس کورس ہے اس کے بعد water bound یا base اس کے بعد sub base تو یہ آپ نے ادھر لگا دینا اس کا اور لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کی سمبلی کو ادھر سے کلک کر دینا آپ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارا پاس ادھر 1.2 میٹر کے اوپر یہ ساری جو road structure ہم نے اس کے ادھر دیا ہے تو وہ ادھر 3.60 کی ویرث ہے وہ ہم نے اس کی ویرث کو چینج کر دینا باقی ہماری ساری design کی جو heights ہیں وہ ساری کی same to same ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے آنا ہے اور ادھر آپ نے ادھر جیدھر وہ inner shoulder end ہو رہا ہے آپ نے ادھر اس کو کلک کر دینا ہے آپ کلک کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے ہمارا پاس 3.6 کی ایک لینڈ ایڈ ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ آپ کو پاس 2 لینڈ ہیں تو آپ نے اس کی 2 لینڈ کو ادھر ایڈ کر دینا ہے اور 3 لینڈ ہیں 3 لینڈ کا اگر main road جا رہا ہے ہمارا پاس تو آپ نے اس کی تینوں لینڈ کو آپ نے اسی طریقے سے اس کے کارنر سے کلک کرتے جانا ہے اور اس کو ادھر سے ایڈ کرتے جانا ہے اس کے بعد ہمارا پاس 2.4 کا end side کو پر shoulder ہے یہ ہمارا پاس 3.6 کی ویرث ہے گی تو اس کو پر ہم نے چینج کر دینا ہے اور ادھر ہم نے 2.4 اس کی ویرث کر دینا ہے باقی structure ہمارا پاس same to same ہے تو ہم نے ادھر 1.2 inner shoulder اس کے بعد 3.6 کی ہماری first لینڈ 3.65 3.6 کی second 3.6 کی third اور اس کے بعد outer shoulder ہمارا پاس آ جائے گا 2.4 میٹر کا تو یہ آپ نے اس کی انٹریز کو ادھر اسی طریقے سے کر کے اور اس کے پر اپنی لینڈ اور super elevation کا جو آپ کا پاس ہم نے ادھر سے اس کی template set کی ہے اس کے اندر آپ نے اس کی جو dimensions اور اس کی thickness وغیرہ وہ آپ نے اسی طریقے سے ادھر اس کی انٹرکار دینی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر center کے اندر کوئی median وغیرہ آپ کا ہے تو آپ نے ادھر سے یہ median والا کالم آپ کو ادھر نظر آ رہا ہوگا shoulder ہے تو یہ median والا کالم ہے تو ادھر سے آپ نے center median وغیرہ جو بھی آپ کا جا رہا ہے ادھر سے کوئی مختلف medians یہ آپ کے ہیں تو آپ نے ادھر سے median جو آپ کا ہے یہ آپ کا پاس median flash with barrier ہے اس کو آپ ادھر سے select کر لیں تو یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے window open ہو جائے گی آپ نے parameter والے کالم کو پڑا آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کی left اور right side کے اوپر جو width ہے گی وہ آپ نے ادھر سے width اس کی select کر دینی ہے suppose ہے میرے پاس point 50 cm left side کے اوپر اور point 50 cm right side کے اوپر تو یہ میں نے اس کی width اس سے change کر دینی ہے اسی طریقے سے اس کی default جو slope ہے وہ ہم نے 2.5 پرسنٹ کر دیں اسی طرح shoulder اور یہ نیچے آپ کا پیوڈ area جی طرح بھی ہم نے اوپر change کیا تھا point zero five آپ ادھر کر دیں اور اس کے بعد point one two five second number کے اوپر اور اسی طریقے سے آپ نے نیچے base کی اس کے اندر ہمارے پاس base ہم نے ڈالا سیم ٹو سیم تھا تو آپ نے اس کی انٹر کرنے کے بعد آپ نے اسے سینٹر کو پڑھانا ہے اور اس کو ادھر سے اس کے سینٹر کو آپ نے select کر دینا تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کا یہ سینٹر والا جو portion جترہ ہم نے ادھر بنایا ہے تو اس کے اوپر یہ اس کا ادھر barrier لگ جائے گا تو اسی طریقے سے یہ آپ پورا barrier بنا سکتے ہیں اس کا اس کے بعد آپ نے ادھر side کے اوپر کرو stone وغیرہ اپنے لگانے یا جو بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ اس کو ادھر سے نیچے آ جائیں ادھر یہ کرو والا آپ کے سامنے ادھر option آئے رہا ہے تو ادھر urban کرو مار پاس ادھر first number کے اوپر ہے تو ہم اسی کو لگا دیتے ہیں تو آپ اس کو select کر لیں اور ادھر نیچے اسی طریقے سے اس کے parameter کے اوپر آ جائیں اور ادھر سے جو اس کی slope رکھنا چاہتے ہیں two percent کی slope تو two percent کی slope رکھ سکتے ہیں minus four percent کی بھی رکھ سکتے ہیں ادھر two percent کی slope بھی رہنے دیتے ہیں اور یہ اسی طریقے سے آپ نے اس کا most edge point جو ہے وہ آپ نے اس کا ادھر select کر دینا جو select ہوا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کے نیچے جو sub base وغیرہ اور جو sub base کی جو thickness وغیرہ آپ کی رینگ کے اندر ہے اس کے shoulder کے اندر ہے وہ آپ نے اس کے انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نے اس point کو پر اس کو place کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے ہمار پاس ادھر اس کا اردن shoulder ادھر لگ گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ پورا بنا دینا ہے یہ آپ کے سامنے پور اس کی templates وغیرہ آ رہی ہوں گی ہر چیز اس کے اندر detail موجود ہے آپ جو بھی لگانا چاہتے ہیں اس کے اندر لگا سکتے ہیں اس کے بعد last کے اوپر وہاں پر daylight daylight کا ہمارے پاس جو side slopes وغیرہ جاری ہیں اس کی ڈیٹیل ادھر ساری آپ کے پاس ساری ہوگی اوپر سے لے کے نیچے تک یہ اس کی مختلف slopes ہیں مختلف اس کے ایگومنٹس وغیرہ ہیں اس کی ڈیٹیل وغیرہ میں آپ کو assembly کی جو میری ویڈیو اس کے اندر میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتا ہوں اس کے پورے آپشل کے اندر اس کی help plan بھی ادھر آپ اس کو right click کر کے اس کی help میں بھی جا کے اس کی properties وغیرہ کو check کر سکتے ہیں تو ہم ادھر سے اس کی max width کے اوپر depth کے اوپر جائیں گے کہ max جو اس کی daylight max width جو ہے اس اوپر ہم اس کو click کر کے کریں گے تو یہ ہمارا پسامنے اس کا پورا ادھر سے چارٹ ایک open ہو جائے گا اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم پہلے کر چکے ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کی slopes جو بھی آپ cut slope رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے رکھ سکتے ہیں 4% ہے تو آپ اس کو change کر کے ادھر آپ کی drawing کے اندر 2% ہے تو آپ ادھر سے اس کو 2% کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کی جو phil slope جتنی بھی آپ کی جا رہی ہے 2% کی ہے تو آپ ادھر سے اس کی 2% کو کر سکتے ہیں اور maximum width جو ہے یہ ادھر اس کے 3 meter آ رہی ہے اس کو آپ اسی طریقے سے جو آپ کی drawing کے اندر بتایا جا رہا ہے چیزیں اس کو حساب سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں نیچے slope limits وغیرہ ہیں اس کی heights وغیرہ اور آگے materials وغیرہ جو ہیں اس کے پر آپ نے use کرنا ہے اپنے reflap use کرنا ہے جو بھی چیزیں use کرنی ہے ساری ادھر سے آ جائیں گے تو ادھر آپ نے slope اس کی change کر دینی ہے جو بھی slope ادھر سے cut and fill کی جو slope آپ کے پاس آ رہی ہے میں 2 in 1 2 in 1 کی ادھر سے رہ جاتا ہوں ادھر سے جو most edge point ہے ادھر سے میں اس کو ادھر سے select کروں گا اور ادھر سے یہ میں آپ دیکھیں گے 2 in 1 cut اور fill کی دونوں slope ہیں ہمارے پاس ادھر لگ جائیں گی تو آپ اس کے پوری steady کر لیں اپنی ڈائنگ کو آپ نے typical section کے ساتھ سے جو بھی material اس کے نیچے آپ کے آ رہے ہیں وہ اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے جو material ہے اس کی slope ہے اس کی thickness وغیرہ سب کی details اس کے اندر موجود ہیں تو آپ نے ایسی طرح سب سے last کے اوپر آ کے جہدر آپ نے لگانا ہے تو ادھر آپ نے اپنی daylight slope کو آپ نے ادھر لگا دینا ہے یہ ابھی ہمارے پاس ایک side اس کی ہم نے right side بنا دی ہے ادھر یہ right side کو ابھی ہم نے mirror کرنا left side کے اوپر تو یہ ہم پورے portion اس کی لینز وغیرہ کو mirror کر رہے گے لیکن ادھر ہم نے تھوڑی سی غلطی کیا ادھر center کے اوپر یہ ہماری لینز ادھر سے merge ہو رہی ہے دونوں shoulders وغیرہ جو ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کے اوپر جو center median والا ہم نے لگایا تھا اس کو پر double click کرنا ہے اور نیچے parameter کو پر آ جانا ہے یہ جو ہم نے ویرس رکیز 0.5 کی دونوں sideوں کو پر اس کو آپ نے ادھر سے زیرو زیرو کر دینا ہے زیرو زیرو کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس کی جو pavement ہوئے گی وہ center سے ہماری آ رہی ہے اسی طریقے سے ہماری use ہو رہی ہے تو ہم نے اس کو ادھر center تک رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس assembly کو ادھر سے select کر لینا ہے پوری assembly کو ادھر سے اس کے جو center select کریں گا تو یہ اوپر آپ کے پاس سامنے tab open ہو جائے گا ادھر آپ کے پاس mirror کی command آ رہی ہے تو آپ نے ادھر سے mirror کی command لے لینی ہے اور جتنی آپ نے اس کے اندھر لین ویرث اور اپنے shoulders وغیرہ اور جو بھی چیز آپ نے اس کے اندھر بنائیے آپ سب کو ادھر سے select کر دیں اور select کرنے کے بعد right click کر رہے ہیں اور ادھر سے second number جو ہمارے پاس جا رہی ہے ادھر سے آپ نے اس کے دوسرے edge کے اوپر آپ نے select کر دینا ہے تو یہ آپ کا دونوں دوسری side کے اوپر mirror ہو جائے گا تو یہ آپ اس طرح کی جو بھی assembly اپنے typical section کے حساب سے جو بھی typical section آپ کو دیا گیا ہے اس کے اندھر جو جو سے بھی elements ہیں آپ کے curves ہیں آپ کا inner shoulder ہے لین ویرث وغیرہ ہیں آپ کی آپ کا کرس چون ہے اور اس کے بعد daylight slow وغیرہ ہے وہ آپ نے اس کے ساپ سے اسی طریقے سے اس کی assembly ادھر بنا دینی ہے تو یہ ہمارے پاس assembly ہم نے اپنے main road کے ساپ سے ایک assembly بنا لی ہے آگے ہم اسی طریقے سے اسی طریقے سے آپ کوئی بیسک assembly ادھر سے اس کی بنا سکتے ہیں الادہ الادہ dimensions کے اوپر بھی آپ ادھر سے basic assembly کو ادھر آ جاتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ادھر اس کا ایک table open ہو جائے گا یہ general assembly ہماری ادھر ہی ہے basic تو آپ اس کو click کریں گے آپ یہ دیکھیں گے ہمارا پاس ادھر اس کی cut fill اور اس کا ایک جو جنرل سا section ہے وہ ادھر ہمارا پاس ادھر draw ہو جائے گا تو آپ نے اس کو ادھر سے اسی طرح escape card دینا ہے اور اس کی جو width اسی assembly کو آپ use کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے اس کی double width double click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی width وغیرہ آ جائے گی جو آپ کی ادھر سے total width ہمارا پاس suppose 10 meter کی ہے تو آپ ادھر سے اس کا 10 meter کر دیں اور اسی طریقے سے اس کی جو slope جا رہی ہے two percent ہے two percent رکھنا چاہتے ہیں اور pavement one کے جو width ہے وہ آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے point zero zero five جو آپ کا pavement design structure ہے اس کو آپ ادھر apply کر سکتے ہیں ادھر سے جو جون سے بھی آپ کا پاس structure آ رہے ہیں water bound ہے sub base ہے تو یہ ان چیزوں کو وہ آپ ادھر سے اسے طریقے سے اس کو replace کر سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں اس کا construction کا size بھی آپ ادھر سے select کر گئیں گے۔ جو جوجہ سے بھی outer term آپ ادھر سے select کرنا چاہیں گے اس کی dimensions وغیرہ آپ ادھر سے اس کی اسی طریقے سے change کر سکتے ہیں جو کرسٹون وغیرہ آپ نے دینا ہے اس üzerine کو ادھر سےohl نے دیا ہے اس کا جو اس ki slope سے وغیرہ تو وہ آپ ادھر سے دائیں گے اس کی ادھر سے selection کرنے کے بعد جو جو اس سے بھی آپ نے اس فائل daylight slopes وغیرہ ڈسے change کرنی ہی ہیں جو بھی آپ چیز change کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے easily اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں جس طرح بھی یہ daylight slope ہے ہمارے پاس تو ادھر مابا کٹ slope 2 and 1 کی ہے اور پھر slope ادھر 4 and 1 کی دے رہا ہے تو جو آپ کے پاس slope آ رہی ہے 3 and 1 کی وہ آپ ادھر سے اس کی انٹر کر دیں ایسی طرح four slope جو آپ کی ڈبل ڈبل slopes اس کے اندر انٹر ہو رہی ہیں وہ آپ ان slopes کو ادھر سے change کر سکتے ہیں انیچے اس کا پورا ڈیمیشن وغیرہ بھی اسی طریقے سے چینج کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ دوسری سیٹ کو سیلیک کر لیں اور سیلیک کرنے کے بعد جو اس کی ورث ہو غیرہ ہے وہ آپ اسے دے سکتے ہیں اس کے سلوپس وغیرہ کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں انیچے اس کا ڈیزائن سٹرکچر بھی آپ اپنے سیکشن کے حساب سے اس کے اندر انپوٹ کر سکتے ہیں رائٹ سائٹ کا لائٹ سائٹ کا اور اسی طریقے سے وارٹر راؤن یا بیس آپ کے پاس ہے اگری گیٹ بیس سکورس وغیرہ تو وہ آپ اس کے ساتھ سے چینج کر سکتے ہیں ان کی ڈیمیشنز کو اور اسی طریقے سے اس کی سلوپس جو جا رہی ہیں ان کو بھی آپ نے اسے چینج کرنا ہے تو جو آپ رائٹ سائٹ پر رکھیں گے وہی آپ کی اس لیفٹ سائٹ کے اوپر آتی ہے ان کو کٹ والی اری ہوتے ہیں جس کو پر کہ ہماری سلوپس وغیرہ اس سے چینج ہو رہی ہوتی ہے تو یہ آپ سلوپس کو اسے چینج کر کے اس کی سنبلی کو بھی اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں مختلف اسمزلی کو ادھر سے جو سے بھی آپ اسمبلی سلیک کریں گے یہ اس میں مختلف قسم کی اسمبلی وغیرہ پڑی ہوئی ہیں آپ یہ دے سکتے ہیں یہ انپر میڈین کا اندر بھی اس کے ڈیٹیلز وغیرہ جا رہی ہے اسی طریقے سے آپ ادھر سے جو سی بھی اسمبلی کو سلیک کریں گے اپنی روڈ پیومنٹ کے سٹرکچر کے ساتھ سے لیزائن کے ساتھ سے ہے تو وہ آپ کے پاس ادھر وہ کمپلیٹ بن جائے گی ایزیلی اسی طریقے کے ساتھ اس پر بدآیوٹ شولڈر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں در فکاست hunt وغیرہ ہم نے رکھے ہیں اندھر اس میں اسی طریقے سے آپ کوئی بھی اسمبلی کو ادھر اپنا کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس کو سئی askرسی بنا سکتے ہیں اسی طریقے dessy طریقے سے آپ یہ اپنی کوئی بھی اسمبلی ادھر انجر کر سکتے ہیں اسкі dimensions وغیرہ اس کی width height length ساری change کر سکتے ہیں ادھر ہمارے پاس اس کی width ہی ہم shoulder کو پر use کریں گے تو اس کی width کو ہم ادھر سے 5 میٹر کر دیتے ہیں ادھر اور اسی طریقے سے ہم نے اس کی left side کو بھی select کر لینا ہے اور اس کی جو width جا رہی ہے وہ ہمارے پاس ادھر 5 میٹر ہے 5 میٹر کر دیں گے اور pavement slope 2% ہے اور باقی جو structure ہے وہ ہمارے پاس same to same اسی طریقے سے ہے اور اسی طریقے سے اس کی جو delight اور سیٹ سلوپس وغیرہ ہیں وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے اندر جو نصیبی ہیں ہم ادھر اس کی default trainer دیتے ہیں جو ہیں ان کو ہم کریں گے ابھی ہم نے ادھر تین قسم کی assemblyیں ادھر اپنی بنا لیئے ہیں پہلی ہم نے ادھر اپنی main road کے لیے بنائیے دوسری ہماری access road کی profile کو پر use ہوئے گی اور اس کی جو assembly ہے وہ ہماری اسی طریقے سے جو ہمارے ramps وغیرہ جا رہے ہیں اس اس کے اوپر اس کو ہم use کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے جتنے بھی آپ کی alignment وغیرہ جا رہی ہیں ان کے اوپر آپ نے اس کی assembly وغیرہ اسی طرح بنا دینی ہے اگر آپ کا structure same to same اس کی width وغیرہ جا رہی ہے پھر تو آپ ایک ہی رکھیں گے اگر آپ کے الادہ الادہ جا رہے ہیں land road width وغیرہ الادہ ہیں اس کی slopes الادہ ہیں اس کا typical sections وغیرہ الادہ ہے تو آپ نے اس کی اتنی assemblyیں آپ نے الادہ الادہ create کر کے اور سب کو آپ نے corridor کے اوپر apply کرانا ہے تو اب ہم نے یہ ساری چیزیں بنا لئی ہیں اپنی surface بنا لئی ہے alignment بنا لئی ہے پروفیر بنا لئی ہے اور اس کے بعد ہم نے assembly وغیرہ بنا لئی ہے اس کے بعد ہم نے آگے cross sections وغیرہ بنانے سے quantity calculate کرنی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہ تھوڑا سا اپنا plan کو دیسے clear کر لیتے ہیں جیسے ہماری surface وغیرہ لگی ہوئی ہے وہ دیسے جو ہمارے offsets وغیرہ لگے ہیں ان کو ہم ادھے سے ختم کر دیں گا تو surface کے لئے آپ نے ادھے سے اسی طرح surface کے اوپر آنا ہے اور added surface کے اوپر اور ادھے سے display کے اوپر آپ نے آ جانا ہے تو ادھے سے اس کی layers کو آپ نے off کر دینا ہے off کرنے کے بعد آپ نے ادھے سے اسی طریقے سے corridor ہمارا offset یہ جا رہے ہیں اس کو آپ ادھے سے erase کر دیں اس کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ just آپ نے plan کے اوپر ہم نے آپ کو offset کا پتایا تھا کہ آپ نے اس کی offsets وغیرہ لگانے تو آپ نے کیسے لگا دینے کیونکہ ابھی ہم نے جب اس کو پر corridor کو apply کرنا ہے تو یہ پورا کا پورا corridor ہمارا exact اسی طریقے سے لگے گا جس طریقے سے ہم نے اس کی سمجز وغیرہ کو بنایا تھا تو یہ ابھی ہم نے ادھے سے اپنا plan کو ادھے سے واضح کر لیا ہے واضح کرنے کے بعد ادھے سے آپ نے corridor یہ اوپر آ جائے ہیں آپ نے main home والی window کو پر آ جائیں اور corridor کو آپ نے ادھے سے click کر دینا ہے click کرنے کے بعد آپ نے اس کا پہلا نام دینا ہے آپ اس کا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ABC کا نام دے دیں ABC1 کر دیتے ہیں ادھر اسی طرح corridor type basic ہے آپ نے اس کو basic run دینا ہے اور ادھر سے نیچے آپ نے آ جانا ہے ہمارا پاس دو alignment's ادھر اس کی profiles بنی ہوئی ہیں corridors کی تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلا main road کو ہم نے دھر سے select کرنا ہے اور ادھر سے اس کی profile جو ہمارا پاس جاری تھی layout 3 کی نام سے تو اس کو ہم نے دھر سے select کر لینا ہے اسی طریقے سے ہم نے ادھر assembly کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے ہم نے assembly section AA ہم نے پہلے بنایا تھا اس کو ہم نے دھر سے select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ نے دھر سے اس surface کا جو target رکھنا ہے وہ آپ رکھنا چاہتے ہیں ادھر سے تو نہیں تو آپ اس کو noun کر دیں ادھر سے آپ نے اس کو ok کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ہمارا پاس ادھر دونوں کے سامنے details آ جائیں گی main roads وغیر ہے ادھر سے آپ نے baseline name آپ change کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ادھر ہماری alignment main lines select ہوئی ہے نیچے ہمارا پاس اس کا section AA assembly کا select ہوئی ہے اور ادھر سے ہماری جو profile بنائی تھی وہ ہمارا پاس ادھر آئی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے جیسے apply کر دینا ہے اس کو اور rebuild corridor آپ نے جیسے کر دینا ہے پھر rebuild corridor کریں گے تو تھوڑا سا یہ آپ کا time لگائے گا اور اس کے بعد اس نے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا پاس ادھر اس کا corridor یہ سارا draw ہو گیا اسی حساب میں جون سے ہماری لینز جتنی جا رہی تھی جون سبلی وغیرہ ہم نے بنائی تھی وہ پورا کا پورا ادھر اس کا پورا section ادھر اسی طریقے سے draw ہو گیا ہے اس کے بعد second number کے اوپر آپ نے دوبارہ corridor کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے آپ اپنے abc1 لکھا تھا ہم نے اس کا نام abc2 کر دیتے ہیں ادھر سے اور اسی طریقے سے ہم نے ادھر main road کیا تھا تو ادھر سے ہم نے ابھی access road کو select کر لینا ہے اور اسمبلی کو پر آ جانا ہے تو basically assembly ہم نے ادھر تین قسم کی بنائی تھی اس میں تو جو ہمارا پاس second assembly تھی basic assembly اس کو آپ نے ادھر سے select کر دینا ہے اور ادھر سے okay کر دینا ہے اور ادھر سے اسی طریقے سے آپ کی ادھر سے profiles وغیرہ ادھر سے select ہوئی ہیں آپ نے اس اس کو apply کر دینا ہے اور reboot آپ نے کر دینا ہے reboot آپ کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے okay کر دینا ہے اور یہ جو آپ کے پاس table آیا ہوگا اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے تو آپ کی assembly کی جو second جو ہماری access road جای رہی تھی اس کے اوپر بھی ہماری assembly اسی طریقے سے draw ہو جائے گا corridor اس کا جب اس کی ہم نے surface بنانی ہے تو آپ نے ادھر سے corridor کو select کر لینا ہے پہلے ادھر سے آپ نے corridor والے option پہ آکے corridor property کو کالم کو آپ نے click کر دینا ہے آپ کالم کریں گے تو یہ اس کا table open ہو جائے گا سارا تو اس میں یہ surface آپ کو option نظر آئے گا تو آپ نے ادھر surface کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے first number کے اوپر create corridor surface اس کو آپ نے ادھر سے click کر دینا ہے آپ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر main road کی surface آگئی ہے ادھر سے آپ contour وغیرہ اس کے لگانا چاہتے ہیں اس کی setting وغیرہ کر سکتے ہیں یہ by layer اور ادھر سے آپ نے over leading correction کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے top links کو آپ نے select کر دینا ہے top link کو select کرنے کے بعد آپ نے ادھر اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے یہ ڈاٹم کو ڈاٹم والے option کو آپ نے در سے select کر لینا ہے ادھر سے آپ نے اس کو ایڈ کر دینا تو یہ آپ کا ادھر ڈاٹم ایڈ ہو جائے گا اس کے پاس second option کو آپ نے boundary کو اوپر آ جانا ہے یہ main road two کے اوپر ہماری یہ surface بنی ہوئی ہے. آپ نے ادھر سے right click کرنا ہے اور Add automatically اینکہ پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے day light جو ہماری slopes جاری ہیں اس کو آپ نے ادھر سے select کر دینا ہے. Select کرنے کے بعد آپ نے ادھرس apply کر دینا ہے اور rebuild the corridor آپ نے ادھر سے click کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو okay کر دینا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو surface بن گئی ہے اس کے ساتھ یہ lan ادھر آ گئی ہے اور یہ police کی surface ادھر draw ہو گئی اس کے اندر ہماری ہاں چیز ادھر آگئی ایسی طریقے سے آپ نے ادھر ایکسس لوڈ والے اپشن کو بھی آ جانا ہے کلک کرنا ہے اہدر سے اور کریڈور پروپٹی کو پر چلے جانا ہے اتھر سے سرفس کو اپر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے کریئٹ کر دینا ہے ادھر سے آپ نے اس کو ٹاپ بیو کر دینا ہے اور اتھر سے آ کے اپنے اس کا ڈاٹم سپیسی فائی کود اس کا لگا دینا ہے س performers کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے T Abdullahix کو اپر آ جانہ ہے رائٹ کٹنک کرنا ہے ایڈ آٹومیٹکلی کے اوپر آنے کے بعد آپ نے ادھر سے ڈی لائٹ کو آپنے ادھر سے select کر لینا ہے اورRidas کو apply کر کے rebuilt کر کے آپ اس کو okay کریں گا تو آپ یہ دیکھیں گے ہماری در اسiation سلوپ وغیرہ سارے ادھر بند گئی ہیں اور سارس کا پورا اس کا system ہو گیا تو یہ boundary آپ نے برانے کے bought corridor بنانے کے بعد آپ نےوریڈور کی surface لازمی بنانی ہے اور کوریڈور کو draw کرنے کے بعد ہم نے ادھر سے sample lines کو draw کرنا ہے تو آپ اپنے اوپر ہو آپ کے سیمپل روڈز لائنس کا آپشن نظر آ رہا ہوا گا آپ نے اس کو ادھر سے کلک کر لینا ہے رائٹ کلک کرنا ہے تو دو سرفیس ہمارے پاس بنی ہوئی ہے لائلیمنٹس اس میں آپ نے مین روڈ کو سیلیک کر کے اوکی کر لینا ہے تو ادھر سے آپ نے سب سے پہلے اس کا نام دے دینا ہے سیمپل ون کا میں نام دے دیتا ہوں ادھر سے اور آپ نے ادھر نیچے آ جانا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مین سرفیس جو ہماری بنی ہوئی تھی کنٹور کی تین جنریٹ وہ ادھر بنی ہوئی ہے اس کے بعد ایکسس روڈ ہے آپ نے ادھر سے ایکسس روڈ کو ختم کر دینا اور نیچے آپ کے پاس مین روڈ آ رہی ہے یہ بیسک اسمبلی ہماری ادھر بیسک جو ہمارے پاس کورڈ اسچائلز وغیرہ ہیں سارے اس میں بیسک اسمبلی وغیرہ لگی ہوئے گی وہ اس کے بعد آپ نے مین روڈ جو ہمارے پاس جا رہی ہے تو ادھر آپ نے اس کو کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر existing آئے ہوئے تو آپ نے ادھر سے finish ground اس کا select کر لینا تو یہ ہمارے پاس corridor top finish کا آ جائے گا اور ادھر ہمارے پاس my project کی جو existing surface ہے وہ ادھر آ جائے گی اور ادھر سے main road کا corridor جو ہمارا بنا ہوا ہے وہ ادھر آ جائے گا آنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کے option آپ دیکھ سکتے ہیں standard آپ رہنے دے select name وغیرہ جو بھی ہے تو یہ اس طرح ہوئے گا ادھر سے آپ نے skookے کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس mouse کی مدد سے تو یہ ادھر سے سارے اس کے سکرول کر رہا ہے سارا تو آپ نے ساتھ والے option کو پر آ جانا ہے ادھر سے sample line create method کے اوپر آپ نے ادھر سے click کرنا ہے اور station by range of stations اس کو آپ نے ادھر سے click کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے ایک table open ہو جائے گا ادھر سے آپ station mark کر سکتے ہیں start سے لے کے enter کیا جا رہا ہے آپ اس کو اسی طرح رہنے دیں اسی طرح آپ کے پاس alignment آہ اس کی ورث آ رہی ہے تو اپنے ورث کو اپنے corridor سے بھار کر دینا ہے 40 meter کی میں ادھر اس کی ورث کر دیتا ہوں اسی طریقے سے ریٹ سائٹ کی اور اسی طریقے سے لیٹ سائٹ کی بھی 40 meter کی میں در سے ورث دونوں کی کر دیتا ہوں کو ادھر سے ہم باقی بھی چیک کریں گے کہ یہ جو ہماری لینز آئیں گی یہ ہماری سلوپ جو ہماری ڈی لائٹ جا رہی ہے اس سے اس کے برابر تک آنی چاہیے اسی طرح نیچے آپ نے آ جانا ہے ادھر سے اور یہ آپ کے station range ہے اور transition portion ہے اور station increment ہے تو یہ آپ نے distance اگر ادھر سے change کرنے ہیں distance کو پھر بھی آپ cross section create کرنا چاہتے ہیں تو آپ change کرنا چاہتے ہیں تو change کر دیں تو default twenty twenty meter کے اوپر ہیں آپ ٹونٹی میٹر کو پر ہی رہنے دیں اگر آپ 50 میٹر کو بنانا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ ان کے station کو آپ change کر دیں اس کے بعد نیچے آ جائیں additional sample کے اوپر تو ادھر سے آپ کے پاس جتنا یہ false ہوا ہے اس کو آپ نے ادھر سے true کر دینا ہے تو یہ چاروں option آپ نے ادھر سے true کرنے اور true کرنے کے بعد ادھر سے آپ نے okay کر دینا ہے آپ okay کریں گے تو یہ دیکھیں گا ہمارے پاس ادھر lines draw ہو گئی ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے right click کر دینا ہے right click کریں گے تو یہ پوری ہمارے پاس ادھر اس کے ڈیز بھی اوپر آ جائیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ساری lines corridor سے باہر جا رہی ہیں ادھر سے آپ نے check کر لینا ہے کہ یہ کوئی land ادھر اندھر نہ رہ جائے تو اس حساب میں میں ایک جنرل قسم کس کی lines کو ادھر draw کر دیا ہے اسی طریقے سے آپ نے sample line کو دوبارہ option لینا ہے right click کر کے access road کو اوپر آ جانا ہے اور access road کو اوپر آنے کے بعد ادھر name اس کا sample میں کر دیتا ہوں ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے پہلی surface ہماری my project ہے existing اس کو آپ نے click رہنے دینا ہے اس کے بعد access road basic corridor ہمارا بنا تھا اس کو آپ نے ادھر سے end رہنے دینا ہے اور third number کے اوپر access road ہے تو existing round ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو change کر کے اور ادھر سے آپ نے finish ground کر دینا ہے اوکے کر دینا ہے اور یہ main road جو ہماری دوسری surface ہے اس کو آپ نے uncheck کر دینا ہے اس کو ادھر سے اوکے کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے create اوپر آ جانا ہے اور by range station آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے اور ادھر سے اسی طریقے سے اس کی options یا جو بھی id آپ change کرنا چاہتے ہیں کر کے اس کو اوکے کر دیں اور ادھر سے آپ نے right click کر دیں تو آپ کے پاس یہ ساری دونوں ساڑوں کے sample lines ادھر draw ہوگی ہیں ساری آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے ادھر سے سارے portion کو ادھر سے ہماری profile آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر جو ہماری red color کی آ رہی ہیں یہ کٹھے والا portion ہے اور جو ہمارے پاس ادھر پورا اس کی daylight آ رہی ہیں ساری green color کی تو ہمارا fill والا area ہے تو یہ آپ نے اس طریقے سے working کرتے ہوئے اس کی sample lines کو ادھر draw کر لینا ہے sample lines کو draw کرنے کے بعد آپ نے ادھر section view کو اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے create چار قسم کے option ادھر آپ کو نظر آ رہے ہیں create multiple view create section view اور اسی طریقے سے project object to multiple sections view اور project object to section view تو سب سے پہلے ہم ادھر سے create section view کرتے ہیں ایک section کا ہم اپنا view دیکھ لیتے ہیں ادھر سے تو آپ نے اس کو ادھر سے click کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے ادھر create section view آ جائے گا ادھر سے main road میں کرتا ہوں select کروں گا تو ادھر سے میں پاس یہ ساری ڈیز آ جائیں گے میں کسی بھی ڈیز کا کوئی بھی section ادھر سے select کرتا ہوں تو select کرنے کے بعد اس کو میں ڈراغ کروں گا تو آپ نے ادھر سے اسی طرح next جا جانا ہے یہ automatically right اور left اس کی dimensions آ رہی ہیں آپ نے اس کو change کرنا ہے تو ادھر سے آپ change کر سکتے ہیں اسی طریقے سے next اوپر آ جائیں تو یہ آپ کے elevation minimum اور maximum لے جائے گا آپ اس کو بھی change کرنا چاہتے ہیں اندھر سے تو یہ elevation بڑھا اور کم کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد next کے اوپر آ جائیں گے آپ تو یہ آپ کے پاس یہ پورا اس کا view آ جائے گا جس میں ہمارے پاس my project main road اور main road کی ہماری تینوں قسم کی جو ہماری existing finish اور basic جو ہمارے پاس ادھر اس کی وغیرہ بنی ہوئی تھی وہ ساری ادھر آ جائیں گی اس کے بعد next کریں گا تو یہ elevation tab آ جائے گا آپ نے یہ elevation tab جیدر بھی رکھنا چاہتے ہیں جو ان سے بھی رکھنا چاہتے ہیں رکھتے ہیں اور ادھر سے top اور view top اور bottom کے اوپر بھی آپ جیدر adjust کرنا چاہتے ہیں کر دیں اس کے بعد create section view آپ ادھر سے click کر کے اپنے AutoCAD کو پر کسی جگہ کو پر بھی آپ click کر دیں گے آپ دیکھیں گے ہمارے پاس یہ پورا cross section ڈرا ہو گیا اوپر اس کی assembly وغیرہ اور نیچے اس کے elevation اور ساری پوری details ہماری آ رہی ہیں تو آپ نے اسی طرح پہلے سب سے پہلے اس کا view لے لینا ہے اور view لینے کے بعد آپ نے دیکھ لینا ہے ادھر سے اس کی چیننگز وغیرہ کے متعلق میں پہلے ویڈیو کے اوپر میری cross section کی ویڈیو اپلوڈ ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پوری detail ہے ان کے elevations کو اس کی آر ڈیز بغیرہ کو اور اس کے باقی اس کی setting کے متعلق تو یہ چیئے کہ ویڈیو ہم ایک journal بنا رہے ہیں کہ پورا اس کے اندر تو یہ اس کے اندر میں صرف آپ کو just simple بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے تو آپ نے اس طریقے سے cross section اس کا drag کرنا ہے ڈرا کرنے کے بعد آپ نے section اس کے بعد آ جائیں create multiple view آپ سارے cross section بنانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے سب کو select کر لیں گے اسی طرح اس کو multiple کو click کریں گے اور ادھر سے اپنی main road والی surface کو ہم ادھر select کر دیں گے same group name جو ہمارا sample تھا جو ہماری یہ lens لگی ہوئی ہیں sample lens وہ select ہو جائیں گے اور ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ automatic range آئی ہوئی ہے zero zero سے لے کے end project تک تو یہ آپ نے ادھر سے اسی طرح اس کو رہنے دینا ہے جتنے cross section آپ بنانا چاہتے ہیں جس rd سے جس rd تک وہ آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں suppose آپ 500 سے لے کے اور two plus zero zero تک بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا range adjust کر دیں اگر آپ نے سارے بنانے تو اوپر اس کو automatic رہنے دیں اس کے بعد اسی طریقے سے next آتے جائیں اس کی وہی settings same 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 جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں تو ادھر سے آپ نے اس کو next کر دینا ہے سب کو دیکھ کے اپنی جو changing کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد create section view کو اوپر آپ نے click کرنا ہے اور آپ نے ادھر آ جانا ہے نیچے کسی جگہ کو اوپر autocad کے اوپر تو آپ نے ادھر نیچے آ جانا ہے کسی جگہ کو اوپر تھوڑا سا save side کو اوپر اور ادھر آپ نے click کر کے یہ click کر دینا تو تھوڑا سا وہ time لگائے گا آپ کا پانچ سے دس سیکنڈ کے اندر تو آپ کی سارے cross section ادھر create ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سارے cross section ادھر اس نے create کر دی ہیں سارا اس کا view آ رہا ہے پورے کو پورے cross section اس کی پوری details سارے cross section ادھر پورے details کے ساتھ بنے ہوئے جس طریقے سے ہماری profile ورہا جا رہی تھی اس کے ساتھ سے اس نے سارے cross section کے اوپر ہمیں ادھر create کر دی ہیں one click کے اندر zero plus four hundred تک آپ اس کی settings ورہا جو بھی چیز ہے وہ آپ میری الالہ ویڈیو کے اندر جو بنی ہوئی ہے اس کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارے cross section اس نے multiple cross section ہمارے سارے آ گئے ہیں two plus nine six one والی ڈی تھا تو یہ پورا cross section آپ نے اسی طریقے سے اس کے بنا دینا ہے یہ ہمارے جو main road جا رہی تھی اس کے بنائے ہیں اسی طریقے سے آپ نے section ڈی کو اوپر آ جانا ہے create multiple cross section اور ادھر سے آپ نے access road کو select کر لینا ہے next کرتے جانا ہے ادھر سے چیننگز ہو غیرہ وہ پہلے میں آپ کو detail بتا چکا ہوں ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے create cross section کو اوپر آ جانا ہے اور ادھر نیچے رکھ کے آپ نے ان کو create کر دینا ہے click کر دینا ہے تو یہ آپ کے ساتھ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سارے cross section ہمارے اس کی بن گئے ہیں سارے پورے a to z جس طریقے تھے اس کے اندر ہمارا پاس کچھ cut area بھی آ رہے تھے وہ ہم ادھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس کا بھی section اس کے اندر direct apply ہو گیا ہوگا وہ 800 ڈی سے آ گیا آ رہے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پاس ادھر سے cut والا section start ہو گیا آگے اور یہ اسی طریقے سے اس کی slopes وغیرہ اور اس کا پورا system ادھر بن گیا ہے cut والے cross sections وغیرہ بھی جہر ہو تھے ہمارے وہ سارے در سے create ہو گئے ہیں سارے آپ ان کو اسی طریقے سے جو انسی بھی assembly آپ نے لگانی ہے اس کو ہم نے basic assembly کو ہم نے ادھر سے use کیا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ہمارا پاس یہ ہمارا پاس main road والے سارے cross section آیا آگے ہیں اور نیچے ہمارا پاس سارے access road والے سارے cross section ہم نے ادھر draw کر لیا ہے اس سے آگے ہمارا پاس option جو ہے وہ quantity take off کہا گیا کہ ان cross sections کے اوپر ہم نے اس کا cut اور fill نکالنا ہے ان portions کا تو وہ ہم نے کیسے calculate کرنا ہے تو اس کے لیے آگے چلتے ہیں تو یہ آپ آپ نے ادھر سے setting والے column کو پر سب سے پہلے آ جانا ہے یہ setting والا column ہے آپ کا پہلا prospector تھا second number کو پر setting والا آپ نے ادھر سے نیچے آ جانا ہے اور یہ آپ کو quantity take off والے ایک option نظر آئے گا آپ نے ادھر plus والے button کو پر send کر دینا ہے اور quantity take off character یہ ہے اس کو پر آپ نے ادھر سے click کرنا ہے تو آپ کو پاس cut and fill, artwork, material list اور standard آ رہے ہیں تو آپ نے ادھر سے artwork والے کو select کر دینا ہے آپ new بھی بنا سکتے ہیں ادھر سے new click کر کے تو ہم لیکن جو بنے وہیں اسی کو ایڈٹ کریں گے تو آپ نے دوسرے اس کو ایڈٹ کر دینا ہے ادھر سے آپ نام اس کا change کر سکتے ہیں کوئی بھی میں اس کا نام ایزاٹیز رہنے داتا ہوں اس کے بعد material list کو پر آپ نے آ جانا ہے ادھر سے material اس کو پر آئیں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ پرانی اس کے list بنی ہوئی ہے ساری ادھر سے میں اس کو ختم کر داتا ہوں ادھر سے ہم اس کو نیاہ بنائیں گے ادھر سے اس کو select کر کے ادھر سے ختم کر دیتا رہے ہیں تو اپنے add a new material کے اوپر یہاں سے کلک کر دینا تو یہاں آپ کا material آ جائے گا آپ اس کا کوئی بھی نعم دے سکتے ہیں abc یا کوئی بھی نام باپا ایترا اس کے بعد ícios سے when accessibility بھی آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے earth workアOPTION کو آپ نے دیسے سیلیکٹ کردینا ہے Hier coolero adapted. یہ ایتر Herelayerania جو میں is cutting layer ۔ ایتر upsed fer ایترست کرنے ہیں جیسے بیرایا میٹریال سے اس چائل آپ کا سیلیکٹ ہوا ہے وہ آپ نے اس کو بھی رہنے دینا ہے اگر کوئی اور آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ بھی آپ لگا دیتے ہیں لیکن ادھر آپ اس کو بیسک آپشن کو آپ ادھر سے سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد یہ ہمارا یہ آرث وارک کے جو مین میٹریل تھا وہ ادھر سے کریئٹ ہو گیا ہے سرفز میٹریل کے اوپر یہ آپ ادھر سے آئیں گے تو یہ دوسرا کوریڈور شیپ کے اندر آ رہا ہے ادھر ہمارے سفالٹ اور وارٹر باؤنڈ اور سب بیسک کا کلکولیشن ہوئے گی تو سب سے پہلے ہم نے اس کی آرکت کی کلکولیشن کرنی ہے تو آپ نے ادھر سرفز کے بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے سیلیکٹ سرفز کو اوپر آ جانا تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مائی پورجیکٹ اور مین روڈ اور مین روڈ ایکسس روڈ کے یہ سارے آپشن ہمارے سامنے ادھر آ رہے ہیں تو آپ نے ادھر سے سب سے پہلے مائی پورجیکٹ جو ہماری مین کنٹور کی لیند تھی اس کو آپ نے ادھر سیلیکٹ کر کے ادھر ایڈ کر دینا ہے یہ ہماری بیسک ہو جائے گی اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے ادھر سے کلک کرنا ہے اور جو ڈاٹم ہم نے بنایا تھا ڈاٹم کو آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے ڈاٹم کو آپ سیلیکٹ کریں گے یہ کوریڈور کی ہماری سرفز تھی ہے آپ نے اس کو سیلیک کر کے اس کو ایڈ کر دینا ہے ایڈ کریں گا تو ہمر پاس euro석 ایک ایڈ ہوگئی ہیں تو آپ نے اسی طرح اوپر والی جو تھی وہ ہماری base تھی اور نیچے والی کو آپ نے اس سے compare کر دینا چاہی دونUS surface کو آپ نے بنانے کے بعد apply کر کے ایڈ سے ok کر دینا ہے اور ایڈ سے آپ نے سیدھا اسے پرامز کا اوپر آ جانا اور کوئی нокسی sample land آپ نے ایڈ سے select کر لینا ہے کسی sample land کو آپ select کریں گا تو آپ کو پاس ایدھر video open ہو جائے گی آپ نے ایڈ سے کمپیوٹ میٹریل والے آپشن کو آپ نے در سے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے سیلیکٹ سیمپل لین گروپ آ جائے گا آپ نے در سے مین روڈ یا جس کی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے سیلیکٹ کر لیں اس کا نام نیچے اس کا سیمپل لین جو ہم نے در سے سیمپل لین بنائی تھی اس کا گروپ ادھر آ جائے گا اس کو آپ نے در سے اوکی کر دینا ہے اوکی کریں گے یہ ٹیبل ہمارے پاس ادھر اوپن ہو جائے گا اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر آئیں گے تو آپ یہ کٹ انڈ 되어 ہم ہر پاس آ رہا ہے تو آپ نے اس کو scroll down کرنا ہے اور یہ در سے ارتھ ورگ کو آپ نے در سے سیلیکٹ کر لینا ہے اس ماڈیام کلکلویشن ، Paject پر SafVolume Laser سرفیس بنائی تھی تو آپ نے اس کو ادھر سے سیلیک کر لینا دونوں سرفیس کو یہ ہمارا مائی پورجیکٹ جو ہم نے تین سرفیس جنرٹ کی تھی اور اسی طرح ڈاتم جو ہمارا تھا وہ ہم نے ادھر کوریڈور کی سرفیس کو بنایا تھا اپنانے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے اوکے کر لینا ہے تھوڑا سا ٹیم یہ لگائے گا تو یہ آپ کا والیمز اور ایریا ویارہ سارے کچھ ادھر کلکلیشن وہ کر دے گا تو آپ نے اسی طریقے سے ادھر یہ ابھی آپ ہمارا والیم ادھر کلکلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے ایڈ ٹیبل کے اوپر آ جانا تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاس ادھر دو قسم کے ٹیبل آئے ہوئے ہیں ٹوٹل والیم اور میٹریور والیم میٹریور والیم کے اندر آپ کلک کریں گے تو ہمارا وارٹر باؤنڈ سب بیس اسفالڈ بغیرہ بھی آئے گا ٹوٹل والیم جو ہمارا آرٹر بارک کا آئے گا تو آپ نے ادھر سے ٹوٹل والیم کو کلک کر دینا تو یہ سب سے اوپر ہمارا پاس کٹینڈ فیل آ جائے گا اسی طریقے سے ایکسس روڈ ہے مین روڈ کو ہم نے بنایا ہے تو آپ نے مین روڈ ادھر سے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کا سیمپل لائن ون اسی طریقے سے یہ ٹیبل کی پوری ڈیٹیل ہے آپ کے پاس ساری یہ ادھر سے آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے اور اوکے کرنے کے بعد آپ اپنے آٹو کیڈ کے اوپر کسی جگہ کو اوپر بھی ادھر سے کلک کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارا پاس سارا ایریا اس کا کلکولیٹ ہو گیا ہے جس میں سب سے اوپر اسٹیشن ہے ہمارا پل ایریا ہے ہمارا کٹ ایریا ہے فیر والیم ہے کٹ والیم اس کا سرفس اسی طریقے سے بن جائے گی اس کے بعد ہم ایکسل کے پر بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس دوسری بھی سرفس کے بنا دیتے ہیں تاکہ ایک دخول ہماری ریپیٹ ہو جائے سارا ادھر سے تو آپ نے اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر کو پر آ جارا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کی سیمپل لائن کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیمپل لائن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد کمپیوٹ toi اپنے ایکسس روڈ ہے اپنے اینا سے چلا جائے در میں ایکسس روڈ ک量 سیکنڈ نمبر کے اوپر ہمارے پاس ایکسس روڈ روڈ کر لیا ہے اس supervisor اسے اوکے کر لینا ہے اوکے کرنا کے بعد آپ نے ادھر سے اس کا والیوم ٹوٹل والیوم کو آپ نے ادھر سے کلک کر لینا ہے اس کو آپ نے اوکے کرنا ہے اور ساتھ ادھر اپنے آٹوکائٹ کے اوپر کسی جگہ کو اوپر آپ نے آ جاننا ہے اس کا ساتھ ہی والیوم کے ساتھ آپ نے اس کو ادھر کلک کر دینا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو اس کی ایکسسورٹ کے والیوم تھے وہ بھی سارے آگئے ہیں اس میں ہمارے پاس کاٹوالا پورشن بھی آ رہا تھا تو اس کو بھی ہم ادھر سے چیک کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایٹھ ہنڈڈ والی آڈی سے آگے کٹ والا پورشن تھا تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگے ہمارے پاس ادھر والیم جو ہے وہ اسی طرح وہ کٹ کے اندر ایریا چلا گیا ہے کٹ والیم پھل والیم کٹ ایریا فل ایریا تو یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے وہ جیدر ہماری کٹنگ ہوئے گی جیدر ہماری فلنگ ہوئے گی تو وہ دونوں پورشن کے اوپر ہمارے آلٹومیٹکل اس کی کلکولیشن کر دے گا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ایکسل کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اوپر اسی طرح آ جائیں جرنیٹ والیم رپورٹ سے کمپیوٹ میٹریل کے نیچے ہوئے گی تو آپ نے ادھر سے اسی طرح اس کو سیلیکٹ کر دینا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد جو اس سی سرفیس کو آپ بنانا چاہتے ہیں اس سرفیس کو آپ ادھر سے سیلیکٹ کر لیں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد ادھر سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے آرثورک اور اس میں باقی سیسے سیمپلز وگرہ پڑے ہیں میں آپ نے اس کو آرثورک کو اس سے سیلیکٹ کر کے ادھر سے اوپن کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو اوکی کرنا ہے تو اوکی کریں گے تو یہاں ایک پاس جو سے بھی ڈیفالٹ آپ کا یا ہوئے گا براؤزر یا آپ نے اس کو ادھر سے کر دینا ہے اور اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے پی ڈی ایف کی شیف کی اندر یہ سارے کساری ڈی اپنے در اس کو رائٹ کلک کرنا ہے اور درس سے آپ نے اسی طریقے سے ایکسپورٹ واہلا اپشن آ رہا ہے ایکسپورٹ تو مایکروسوفٹ ایکسل آپ نے درسے اس کو ایکسل کے اندر ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جس جسے ہیت دس سے ون کلک کرنا ہے اور تو جسے کا اندر یہ آپ کے پورے اس کے پوری ڈیٹیلز جو کہ آپ کو وہ ادھر نظر آ رہی تھی ہمارے قائد کے اندر یہ کمپلیٹ اس کے اوپر آ جائے گا اسی طرح آپ اگر کراس سیکشن کے اوپر اسی طرح کی واریم شیٹ ایریا وغیرہ کلیٹ کر کے لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ ساری کلکولیشن کرنے کے بعد آپ نے سیکشن ویوک اوپر آ جانا ہے دوبارہ میں ایک سیکشن ویوک کو ادھر آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے ادھر سے سنگل سیکشن ویوک اوپر آ جانا ہے اور اسی طرح مین روڈ جو ہمارا ہے ادھر آپ کے آ جانا اور کوئی سیکشن کو آپ نے ادھر سے چوز کر لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ اور نیکسٹ جانا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے جب لازٹ پہ آپ آئیں گے تو اس کے اندر اے بی سی جو ہم نے ادھر سرفیس اپنی میٹریل کی بنایا تھا ہے اس کا نام رکھا تھا وہ ادھر آ چکا ہے گا ادھر سے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے اور ادھر یہ آپ کے پاس آف سیٹ تو الیویشن کے بعد نیکسٹ جو آئے گی آپ کی یہ والیم والی شیٹ ہوئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سیڈ کے اوپر والیم بننا ہو ہے دونوں تو آپ نے یہ ایک ارثورک ہے اور ایک ڈیزائن پیوی میٹ سچکچر کا ہے تو ابھی ہم نے ارثورک کی والیم کرکریٹ کیے تو آپ نے یہ ٹوٹل والیم جو ہے اس کو آپ نے ادھر سے سیلیک کرنا ہے اور ادھر ایڈ کر دینا ہے آپ ایڈ کریں گے تو یہ آپ کے پاس ادھر والیم کی شیٹ ادھر ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کریئیٹ سیکشن ویو کو اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور ادھر ایک سیکشن میں ادھر پلاٹ کر کے بتاتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس اس کا ٹوٹل کٹ ایریا فیل ایریا کٹ والیم فیل والیم اور کیو بک میٹر اس کی کوانٹیٹی ہماری اس سیکشن کے ساتھ آ گئی ہے ادھر سے آپ کو اپنے اس سیکشن پر سیلیک کر لینا ہے اور سیکشن ویو پراپیٹی کے اندھر دوبارہ آ جائنا ہے تو یہ آپ کو پاس علیم ٹیبل آپ پاس صحیے پاس ہے واہ تو یہ نیچے آپ کے پاس اس کی ڈیکشن واقی رہا آ رہی ہیں آپ اس کی ڈیکشن کو جدر بھی چینج کرنا چاہتے ہیں آپ اس اس기�ے اس کو چینج کر سکتے ہیں مڈل میں اسی طریقے سی لیفٹ سائیڈ ہے آپ سکریز سامنے اس لیفٹ سائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور ادھر سے اسی طرح سے باٹم میں آفٹ و جدر آپ لگانا چاہتے ہیں اس کو آپ اسی طریقے اس کو چینج کر سکتے ہیں middle ہے middle اسی طریقے سے left side ہے آپ نے اس کو left side کرنا چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے bottom left کو اپر جہدر آپ لگانا چاہتے ہیں اس کو آپ اسی طریقے سے working کرتے ہوئے آپ ان کو لگا سکتے ہیں اور اس کی working کو آپ complete کر سکتے ہیں horizontal اور vertical views وغیرہ بھی سارے آپ اس کے لگا سکتے ہیں تو آپ نے اس کی چینج کرنی ہے آپ اس کی چینج کو اسی طریقے سے کر سکتے ہیں اس کو آپ اوکے کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس نیچے اس کا والیم والا ایریا سارا کچھ آ گیا اس کا سکیل وغیرہ بھی آپ ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس کے اوپر جو ہمارا پیویمنٹ ڈیزائن سٹرکچر ہے ہمارے پاس سوالٹ ہے سوالٹک بیس اور وارٹر باؤنڈ اور سیپ بیس کی جو میٹریل ہے اس کی کونٹیٹی آپ نے کیسے کرکلیٹ کرنی ہے تو آپ نے دوبارہ سیٹنگ والے کالم کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے کونٹیٹی ٹیک آف کے اوپر جا کے اور ادھر سے آپ نے میٹریل لسٹ والا جو کالم ہے اس کو آپ نے ادھر سے ایڈیٹ کر دینا ہے اس کو سیلیکٹ کر کے آپ نے ادھر سے ایڈیٹ کریں گے تو یہ آپ کو پاس میٹریل لسٹ ادھر سے آ جائے گی ساری یہ بنی گی اس کے اندر ڈیفارڈ ادھر سے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اگر آپ ادھر سے نئی بنانا چاہتے ہیں اس کو بھی ہے میں آپ کو بتاتا کہ اپنے اس کو کیسے بنانا ہے تو یہ اپنے پاس سب سے اوپر Ash سٹریکچر ہے تو آپ نے ادھر سے سب سے پہلے آپ نے کوریڈور چیئس کو آپ نے ادی اسے سلیکٹ کر دینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سلیکٹ کوریڈور برا جائنا تو بھی آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر پیو کہ one pay two سب بیس اور کرارو سٹ contrcionesigner اگر سوectiveی وق آگیا وغیرہ آپ نے سب سے پہلے پیون کو سلیکٹ کرنا اور ادھر لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے segundo نمبر کے اوپر آ جانا ہے پی شکریہ اس کو بھی آپ نے ادھر لگا دینا ہے تو یہ ہمارے پاس جو پہلا پیومیٹ کا سٹرکچر آیا گیا پیو ون پیو ٹو اسفارل ویرنگ اسفارلک بیس سکورس کی میٹریل آیا گیا اس کے بعد آپ نے ادھر سے ایڈ نیو میٹریل کرنا ہے نیچے اور اس میٹریل کا نام آپ نے ادھر سے چینج کر دینا ہے آپ نے ادھر سے اس کا اندر وارٹر باؤنڈ وی ایم یا بیس سکورس ہے آپ کا جو سب یہ آپ میٹریل کا نام آپ کا یوز ہو رہا ہے وہ آپ ادھر لگ سکتے ہیں تو ہم نے اس کو ادھر وی ایم کے نام دیا تھا تو ہم نے ادھر اس کو تو ہم اس کو ادھر وی ایم کے نام دے دیں گے اور ادھر یہ کٹ آیا ہوا تو ادھر ہم نے اس کو ادھر سے نیچے سٹرکچر سلیکٹ کر لینا ہے سٹرکچر سلیکٹ کرنے کے بعد اسی کو کالا میں کو ہم نے اس کو سلیکٹ کرتے ہوئے اور ادھر اپنے سلیکٹ کریڈور شیپ کے اندر آ جانا ہے اور ادھر سے بیس والے faculum کو ہم نے select کر کے اور اس کو ادھر add کر دینا ہے اسی طریقے سے new faculum کو پر آ جائے تو ہمارا پاس جو third material تھا وہ ہمارے پاس sub base کا تھا تو ہم نے ادھر اسی طریقے سے sub base اے لکھ دینا ہے اس کے ساتھ اور sub base material add کرنے کے بعد اسی طریقے سے structure اور اسی طریقے سے آپ نے ادھر آنا ہے اور نچے sub base والا جو ہمارا پاس corridor shape ہے اس کو آپ نے select کر کے ادھر add کر دینا ہے آپ اسے اندر مزید بھی material add کر سکتے ہیں holestone sidewalk وغیرہ جو ہیں تو وہ بھی آپ اس کے بیچ میں اسی طریقے سے add کر سکتے ہیں add کرنے کے بعد آپ نے اس کو apply کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے ادھر آجانا ہے اور ادھر سے اپنی سمپل line کو آپ نے select کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے calculate material کو پر دوبارہ چلے جانا ہے ادھر سے آپ نے element کو آپ نے select کر کے ادھر سے اس کو okay کر دینا ہے تو یہ material list جو ہم نے پہلے بنائی تھی یہ ہمارے پاس آ رہی ہیں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اے بی سی ہے تو اس کے اندر آپ نے ادھر سے import another criteria آپ نے کرنا ہے تو آپ اس کو click کریں گے تو یہ cut and fill ہے تو آپ نے اسی طرح ہوئی جو material list ہم نے اس کے اندر setting کی تھی تو اس کو آپ نے ادھر سے select کر کے ادھر okay کر دینا ہے okay کریں گے تو یہ آپ کو پاس ادھر table open ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں pave one ہے ادھر سے تو ہم نے ادھر سے اسی طریقے سے اس کے پر جو جا رہا ہے pave one main road کا اس کو ہم نے select کر لینا ہے اسی طریقے سے main road کا pave two ہم نے ادھر select کر لینا ہے اور main road کا ہمارے پاس ادھر base ہے وہ ہم نے ادھر select کر لینا ہے اور third number کے اوپر ہمارے پاس sub base تھا تو یہ ادھر سے ہم نے sub base کو ادھر select کر لینا ہے سب کو اوپر average area method select ہوئا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو okay کر دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے ادھر سے okay کر دینا ہے okay کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا time لگائے گا پانٹ پس سیکنڈ کا آپ نے ادھر تھوڑا دیرے wait کر لینا ہے اس کو تو یہ بھی ہمارا material ادھر calculate ہو گیا سارا تو آپ نے اسی طریقے سے ادھر area add table کے اوپر آ جائنا پہلے ہم نے total volume کیا تھا ابھی ہم نے ادھر سے material volume کو select کرنے اور select کرنے کے بعد اوپر یہ اس کا نام آ رہا ہے ادھر سے آپ نے اپنی alignment کو select کر لینا ہے اور نیچے material list چاہ رہی ہے تو material list two کو اپنی ادھر سے select کرنے material one ہمارا مٹی کا تھا تو آپ کے پاس اب ادھر تین قسم کے option آ رہے ہیں pavement water bound اور sub base تو آپ نے pavement کا لگانا چاہتے ہیں تو pavement کو دس سے select کر گئے okay کر دیں ادھر لگا دیں تو آپ دیکھیں گے مہر پاس جو area آ گیا ہے ادھر یہ سارا asphalt کا جو pavement structure تھا ہمارا اس کا area ادھر آ گیا اور ساتھ اس کا volume بھی آ گیا اسی طریقے سے آپ دوبارہ آ جائیں اس کے اوپر اور next آپ نے material کو آپ ادھر سے select کر لیں اور ادھر سے water bound آپ select کر کے ادھر سے okay کر دیں اور ادھر water bound کی quantity volume بغیرہ آپ اس کا سارا ادھر calculate ہو جائے گا اسی طریقے سے third number کے اوپر آپ کے پاس جو design material تھی اس کا اس کو اپنے ادھر سے add select کر دینا ہے sub base کے اوپر تو آپ نے اس اس کو sub base کو select کر لینا ہے اور okay کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس design pavement structure کے جو materials کی جو quantity ہوگی وہ ساری ادھر آ جائے گی یہ ہماری isward کی quantity ہے یہ ہماری water bound کی quantity ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ sub base کی quantity ادھر آ گیا تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے آپ نے اس کے pavement structure کو بھی نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے ان sections کو اس sections کے اوپر آپ اسی طرح pavement structure کو بھی mark کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے simple اسی طرح اوپر آ جانا ہے ادھر سے section view کو اوپر create view اور ادھر سے آپ نے اپنی pavement جس کے پر آپ نے design بنا چکے ہیں ادھر سے کوئی section اس کا select کر دیں اور next آ جائے next اس کے بعد next اب آپ یہ دیکھیں گے کہ پہلے ہمارے پاس ادھر صرف ABC تھا جو ہے اس کے بعد ہمارے پاس pavement structure آ گیا ہے اس کے بعد water bound ہے اس کے بعد sub base ہے یہ pavement جو structure آیا ہے اس کو جب ہے آپ نے ادھر سے click کرنا شاید یہ آپ کو پاس basic پہ آ رہا پاس pavement کو اپنے در سے select کر لینا ہے اس کی طرح storyline باؤنٹ ہے تو آپ نے اس کو ادھر سے بزیک کو چینج کر دینا ہے اور اس سے جو ہمارے پاس بیس کی کونٹٹٹی ہماری پاس آ رہی تھی یہ بیس ہے تو آپ نے اس کا بیس کوڈ ادھر سے سلیکٹ کر لینا ہے اور نیچے اسی طرح ہمارے پاس سب بیس ہے تو آپ نے ادھر آنا ہے اور نیچے آنے کے بعد ادھر سے سب بیس یہ آپشن آئی رہا تو ای mem teu se苦 rchen رہا تو یہ آپ نے اسے تریقی سے اس کے کوڈ جو غیرہ Essential چینج کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے نیکسٹ آ جانا ہے پھر آپ نے نیکسٹ کرنا ہے تو ادھر سے آپ نے پہلے total volume کو ہم نے ایڈ کیا تھا اسی طرح ہم total volume کو بھی ایڈ کرتے ہیں اور second number کے اوپر material list جو ہمارے پاس ہے اس کو بھی ہم نے ادھر اس کو select کر کے اس کو ایڈ کر دیں گے ایڈ کریں گے پھر یہ material ہمارے پاس نل آ رہا ہے آپ نے اس کو okay کرنا ہے یہ نیچے ہمارے پاس material آ جائے گا تو یہ اب یہ آپ material والے column کے اوپر ادھر جائیں گے اور ادھر dot کے اوپر ادھر click کریں گے تو آپ نے ادھر سے سب سے پہلے material list 3 ہمارے پاس ہے اس کو آپ نے select کر لینا ہے اس کے بعد اگر ادھر dot کے اوپر select کر لینا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے مارے پاس pavement water bound service تینوں point ادھر tick ہوئے ہیں آپ نے ادھر سے اس کو okay کر لینا ہے okay کرنے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے create section کے اوپر click کر کے اور ادھر اپنا ادھر section کو کسی جگہ کے اوپر آپ ادھر اس کو click کریں گے تو تھوڑ سے time کے بعد وہ آپ کو ادھر section بنا دے گا دونوں قسم کی quantityیاں آپ کے سامنے ادھر آ گئی ہیں یہ ہمارے پاس volume تھا ادھر کی quantity تھی اور ادھر اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس material station اور اس کے بعد name ہے اس کے بعد pavement structure water bound اور sub base کی quantity بھی ادھر وہ section کے ساتھ ادھر draw ہو جائیں گے تو ابھی آپ سارے sections کے اوپر اگر آپ یہ لگانا چاہتے ہیں اس quantity کو تو آپ نے اسی طرح آپ پر اوپر آنا ہے اور create multiple views کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے main road جو آپ کا section ہے اس کو آپ نے select کر لینا ہے اسی طریقے سے اور آپ نے next آگے آ جانا ہے تو آپ نے اس کے بعد ادھر دوبارہ اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے paved ہے تو آپ نے ادھر سے دوبارہ اس کی جو codes ہیں اس کو آپ نے ادھر سے دوبارہ select کرنا ہے water bound کی جگہ پر آپ نے base اور اسی طریقے سے sub base کی جگہ کے اوپر آپ نے sub base کا code اس کے اوپر لگا دی رہا ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کو next کر دینا ہے پھر next کرنا ہے اور ادھر آپ نے دونوں total volume اور اس کے بعد ہمارا پاس جو material ہے ان دونوں surfaces کو آپ نے ادھر add کرنا ہے ادھر سے آپ نے material list جو ہے ادھر سے آپ نے select کر لینا ہے اور ادھر آپ نے آکے اس کو check کر دینا ہے کہ اگر آپ کے تینوں check کہنے میں اس اوپر تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے اس کو check کر دینا ہے اوکے کر دے اور اوکے کرنے کے بعد cross section view کو آپ نے ادھر سے click کر دینا ہے اور اپنے auto guide کے اوپر تھوڑی اس کو click کر دینا تو یہ تھوڑا سا time زیادہ لگایا گا اس کے اوپر تو آپ نے اسی طریقے سے سارے cross section کی quantities اور ان کی جو pavement structures ہو جائے رہا ہے سب کو اگر آپ اپنے cross section کے اوپر لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے اوپر اس کو لگا سکتے ہیں اس کی setting کے مطلق اس کے table اور اس کی text height کے مطلق آپ اپنی میری دوسری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں ادھر upload کر چکا ہوں تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ cross section دوبارہ draw ہو گئے ہیں اور اس کے اندر اس کے دونوں قسم کے table سارے add ہو گئے ہیں تو آپ اپنے cross section کو اسی طریقے سے update کر سکتے ہیں اس کی quantity وغیرہ کی calculation آپ اسی طریقے سے کریں گے اور اس کی setting وغیرہ کو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے تو ابھی ہم اس کے print کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ نے ان sheets کے prints وغیرہ کیسے نکال لیں اور اس کے gaps وغیرہ کو آپ نے کیسے اور کم زیادہ کر لینا ہے تو وہ میں آپ کو ادھر سے general بتا رہتا ہوں کہ آپ در setting والے tab کے اوپر آ جائے اور ادھر سے آپ نے نیچے آ جانا ہے section section view کو پر آپ نے ادھر سے آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے second plot style والا section select کرنا ہے تو ادھر یہ آپ دیکھیں گے ادھر basic ہے وہ آپ نے right click کر کے added کے اوپر چہرے جانا ہے اور ادھر دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس array میں آ جائے گا array پہلا option ہے آپ ادھر سے اس کو by rows اور by column کر سکتے ہیں آپ پر left right جدھر بھی آپ اس کو change کرنا چاہتے ہیں ادھر سے کر سکتے ہیں اور نیچے ان کے جو distance وغیرہ رہے ہیں columns کے آپس میں columns اور rows کے وہ جس سے سویادہ آپ ادھر سے اسی طریقے سے change کر سکتے ہیں جتنے جتنا رکھنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے plot area آ جائے گا آپ کا اس کے درمیان میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں gap ہمارے پر hundred کا ہے آپ ادھر سے 90 کا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ 90 mm کا gap ہو جائے گا ادھر سے میں اس کو apply کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں گے ادھر سے یہ ہمارے پاس ادھر اس کا gap وغیرہ change ہو جائیں گے سارے تھوڑا سا یہ time لگایا گا اس حساب میں آپ نے تھوڑا سا ویٹ کر لینا تو اس حساب میں working کرتے ہوئے آپ ان کے gaps وغیرہ اور اس کی setting وغیرہ کو کر سکتے ہیں تو ابھی دیکھیں میں نے اس کا 90 mm کیا ہے تو یہ در سے change ہو گیا تھا اسی طرح ان display اس کے یہ major station میں یہ اس کی layers وغیر آپ ہی ہیں جو انسی layers آپ ادھر سے earn کرنا چاہتے ہیں آن کر سکتے ہیں اور باقی سمجھے کی sheet ہے آپ اس کو ادھر سے جو سے بھی آپ setting کرنا چاہتے ہیں اس کی array کی آپ plate area کی وہ آپ ادھر سے آکے ان کے gaps ہوگا رہا کی setting کو adjust کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم نے اوپر اس کی plan and profile کی sheets بنانی ہے وہ ہم نے کیسے بنانی ہے اس کے لیے آگے چلتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پر points لگے ہوئے ہیں ہم نے اس کی surface کو ادھر سے اس کی layers کو off کیا ہوا تھا وہ آپ ادھر سے prospector کے اوپر دوبارہ آ جانا ہے اور ادھر سے added surface کے اوپر چلے جانا ہے اور ادھر سے جو ہمارے contours کے جو basic plan تھے border major contours اور minor contours اس کو آپ نے جسے آن کر لینا ہے آپ اس کو اگر print view میں لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آن کر دیں نہیں تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو آن کر لیں تو یہ تھوڑا سا view ہمارا بہتر ہو جائے گا اس کے بعد آن کرنے کے بعد آپ نے جسے output والے column کے اوپر آ جانا ہے یہ output والا کالم آپ کو پاس ہوئے گا ادھر سے اپنا output کو پر آ جانا ہے تو سب سے پہلے آپ کا create view frames نظر آئے گا آپ نے اس کو دیسے click کر لینا ہے click کریں گے تو یہ آپ کو پاس اسی طریقے سے table open ہو جائے گا create view frame alignment کا ہے تو ہم main road کی پہلے alignment کو adjust کریں گے تو یہ ہمارے پاس automatic ہے zero zero سے لے کے یہ end تک جا رہا ہے ادھر سے آپ specify کرنا چاہتے ہیں تو نیچے سے اس کے stations ہو جا رہا کو آپ change کر سکتے ہیں جتنے کو پر تو ہم اس کو پر create کریں گے automatic کے اوپر ادھر سے next کو پر آپ آ جائیں تو یہ آپ دیکھیں گے sheet setting ہے سب سے اوپر plan اوپر آپ کو ادھر plan and profile نظر آ رہا ہے second number پہ اوپر plan only ہے اور ادھر profile only ہے تو ہم نے plan and profile دونوں کو ادھر سے بنانا ہے اسی طریقے سے آپ کو پاس کوئی template ہو گیا اس کی پڑی بھی ہے تو آپ ادھر سے اس کو set کر سکتے ہیں اور اس کے جو اس کا iso a1 plan size وغیرہ ہے وہ آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے نیچے آپ پاتے ہیں view frame placement یہ along the alignment ہے اور اس میں rotate to north ہے تو یہ along the alignment آپ اس کو رہنے دیں set view frame above the start to dialogue works تو آپ نے ادھر سے اوپر رہنے دینا ہے اس کے بعد next کو اوپر آ جانا ہے ادھر آپ اوپر اس کا plan profile کا کوئی بھی نام دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں اس description دینا چاہتے ہیں اسی طریقے سے نیچے آجائیں view frame کے اندر اس کا جو نام لکھا ہوا ہے اور اس سے بھی آپ جو name اس کا change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا کر سکتے ہیں در یہ basic style اس کا select ہوگا ہے label style اس کا basic ہے اور اسی طریقے سے top left اوپر آیا تو یہ اس کو آپ نے top left ہی رہنے دین دینا ہے اس کو اوپر سے label locations کی اوپر آپ نے اسی طریقے سے next اوپر آ جانا ہے سب سے پہلے plot style آپ کے پاس آ جائے گا snap station allow allow the additional frame تو یہ آپ نے اس کی settings اوپر کو اسی طریقے سے رہنے دینے جس طریقے سے یہ ہوئی ہے start end right location left location اس کے بعد plot view ادھر آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس کا view دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کا view دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس اس shape کے اندر اس طرح آئے گا تو آپ نے اسی طریقے سے plan view plan profile sheet view کو ابھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا اس shape کے اندر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے create view frame اوپر آپ نے click کر دینا تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا پاس ادھر جتنے اس کے shapes آ رہی تھی ادھر اس نے box ادھر بنا دی ہیں اور اس کے ساب سے اس نے ادھر اس کی match line کو بھی ادھر adjust کر دیا ہے اس کے ساب سے سارا کوچھ دیا آپ نے یہ view frame سب سے پہلے آپ نے اس کا لگا دینا ہے اور لگانے کے بعد second option ہمارا پاس create sheets کا ہے آپ نے اس کو click کر دینا ہے اور اسی طریقے سے اوپر ہمارا پاس main road جس کی ہم نے viewport بنایا تھا وہ اس کا نام آ جائے گا number of layout پر view drawings یہ آپ کی number one رکھنا چاہتے ہیں one کر دیں two کرنا چاہتے ہیں two اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو در سے next کر دینا ہے اور یہ آپ کے پاس ادھر مختلف فیض کی locations ہو گئے رہا ہے اس کی sheets کی settings location یہ آپ کو ادھر بتایا رہا ہے جہاں 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 آپ کی ہمارنگی sheets یہ پڑی ہوں گے اس کے بعد آپ نے اس کو next کر دینا ہے profile view plant view اور main road ہمارا پاس ادھر آ رہا ہے سارا تو آپ نے اسی طرح اس کو در سے next کر دی جانا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اوپر آ جانا ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ ادھر سے آپ پاس surface ہے آپ نے اس کو در سے click کر دینا ہے اس میں جو ہمارا پاس access road ہے اس کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا یا کر دیں اس کی اسی طرح آپ نے alignment آ رہی ہے آپ کی آپ نے اس کو alignment کو ادھر سے آپ check in کر دیں سارے portions کو تو یہ آپ اسی طریقے سے offset alignments کریں اس جون وغیرہ لگانا جاتے ہیں sites pipe net source وغیرہ سارے اس کے اندر آ سکتے ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کو check in کر دینا ہے اور اس کے بعد next آپ نے ادھر سے create sheets کرنا ہے تو یہ آپ سے پوچھا گا to complete the process to current range to be saved آپ نے اس کو کر دینا ہے اور آنا ہے اور ادھر آپ نے click کر دینا ہے آپ ادھر اپنی AutoCAD کو پر click کریں گے تو یہ آپ کا create sheet process dialog box open ہو جائے گا جس کے اندھر یہ آپ کو بتائے گا چاکہ یہ تھوڑا سا time لگائے گا اس کو پر تو آپ نے اس طریقے سے اس کی sheets plan and profile کی sheets کو create کر لینا ہے اور create کرنے کے بعد یہ آگے اس کا prints view اور سارا پوری details وغیرہ سارا اس کی آ جائیں گے تو یہ شروع سے میں نے آپ کو civil 3D کی پوری working بتائیے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ادھر اس کی sheets آگئی ہیں sheet one two three four five six آپ ادھر سے اس کو click کریں گے تو یہ آپ کے ادھر سے plan and profile جو آپ نے setting کی ہوگی جس حساب میں بھی ادھر سے وہ آپ کو ادھر load کر دے گا تھوڑا سا یہ اس کو پر time لگائے گا آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے پہلی دفعہ جب آپ اس کو click کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ پہلے نمبر کے اوپر اس نے plan اوپر اور niches کی sheet سے ادھر بنا دی ہیں ابھی تک یہ ادھر تھوڑا سا working کر رہا ہے تھوڑا سا یہ first time کے اوپر تو ادھر سے یہ آپ کے time لگاتا ہے جاری اس نے تھوڑی setting وغیرہ سی کرنی ہوتی ہیں ساری تو آپ نے اسی طریقے سے اس کی plan and profile کو ادھر سے create کر لینا ہے اور create کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو display کر دینا ہے یہ dialog box آپ کے سامنے open ہو جائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ادھر working open کر دی ہے تو یہ آپ ادھر سے اس کی plan اور profile کی sheets وغیرہ کو پوری اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر یہ ہمارے پاس پران جا رہا ہے اور نیچے اس کی sheet آ رہی ہے اسی طریقے سے آپ نے sheet two کے اوپر click کر دینا ہے یہ آپ کا تھوڑا سی working کرے گا تھوڑا سی time working کرنے کے بعد یہ آپ کو tourizer's کا display دے دے گا تھوڑا سا آپ اپنے system کے ساپ سے آپ اس کو setting وغیرہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا time اس نے اب یہ دیکھ سکتا ہے second number کی sheet ہمارے سامنے اس طریقے سے آپ نے جیسے click کرتے جانا ہے third number کے اوپر four number five number کے اوپر تھوڑا سا ہی time لگاتا جائے گا ایک دفعہ جب وہ create کر دے گا تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری sheets امار پاس ادھر آگئی ہیں آپ ادھر سے آپ click کرتے جائیں گے یہ ساری sheets اوپن ہو جائیں گی پہلی دفعہ جب بنائیں گے آپ تو تھوڑا سا یہ time لگائے گا اس کے بعد یہ اس نے complete اپنی sheets بنا دینی ہے اس کی setting وغیرہ آپ ادھر اپنا template وغیرہ سارا کوئی لگا سکتے ہیں اس کے بعد اس کا print view آپ دیکھ سکتے ہیں تو اوپر یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری امار پاس sheets اس کی بن گئی ہیں اور اس کی الہدہ الہدہ اس کے viewports ادھر سے open ہو گئے ہیں یہ six sheets ادھر ہمارے پاس آگئی ہیں ساری تو یہ آپ نے اسی طریقے سے plan and profile sheets کو ادھر لگا دینا اوپر اس کے اندر تھوڑا سے tool ہیں scale bar وغیرہ آپ اس کو insert کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کا insert کر سکتے ہیں scale کی مختلف dimensions وغیرہ اس کے اندر دے گئی ہیں آپ اس کو click کر کے اور plan کی sheet کو آپ select کریں گے اور okay کر دیں گے تو ادھر سے آپ کسی جگہ کے اوپر بھی اپنا اس کا scale جو آپ کے پاس جا رہا ہے وہ آپ لگا دیں گے اوپر سے جون سے بھی scale آپ اس کا change کریں گے تو وہ change ہوتا جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے scale وغیرہ وہ لگانا ہے یا جو بھی چیزیں آپ اس کے اوپر لگانا چاہتے ہیں مارک کرنا چاہتے ہیں plan کے اوپر کرنا چاہتے ہیں یا اپنی profile کو اوپر کرنا چاہتے ہیں جہتر بھی آپ لگانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا plan ادھر display ہو جائے گا scale وغیرہ اور باقی چیزیں آپ اس کو سائٹ کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں تو آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پورا اپنا civil 3-day کا project complete کر دیا ہے اس میں ہم نے start سے سب سے پہرے points کو imports کیے اس کے بعد اس کی surface بنائی ہے جو ہماری project کی surface تھی اس کے بعد ہم نے اس کی alignment کو draw کیا اس کی curves اور اس کی horizontal alignment کی متعلق دو قسم کی ہم نے اس کے اندر alignment سے لگائی ہیں ساری اس کے بعد ہم نے اس کی profile کو draw کیا surface profile اور اسی طرح design profile کو دونوں roads کی دونوں اماپس alignment تھی لائنمنٹس draw کرنے کے بعد ہم نے ادھر assembly کے اوپر آ گئے ہیں اور assembly کا جو basic knowledge تھا اس کو ہم نے دیکھا اس کو draw کیا اس کے بعد third number اس کے بعد next number کو پر ہم نے اس کا corridor کو draw کیا corridor کو draw کرنے کے بعد corridor کی ہم نے surface بنائی ہے دونوں سیڈوں کے اوپر اور surface بنانے کے بعد اس کے اوپر یہ sample lines کو ہم نے ادھر سے draw کیا یہ پورا اسی طریقے سے پورا project کو کمپلیٹ کیا sample lines لگانے کے بعد ہم نے یہ سارے craft sections کو ادھر draw کیے اس کا format کو دیکھا کہ اس کے اندر civil 3D کس طریقے سے کام کر کے ہمارے craft sections وغیرہ بناتا ہے دونوں surface کے ہم نے craft section بنائے اس کے بعد ہم نے ادھر اس کے اوپر اس کی quantity کو calculation کیا اس کی total volume کو area mean area method کے ذریعے یہ کیسے calculate کرتا ہے اس کی surface کو اس کے بعد ہمارا جو pavement structure تھا جس طرح ہماری swalde ہے water bound ہے sub base وغیرہ ہے تو ان سب کی quantity کو بھی ہم نے الہد الہد سے calculate کیا calculate کرنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم اپنے craft section کے view کے اندر اپنے ان table کو اس کے جو cutting filling ہے اور cutting والے ہی ہیں ان کو ہم نے کیسے اس کے اندر insert کرنا ہے اپنا pavement structure کو ہم نے اپنے craft section کے اندر اس کو کیسے add کرنا ہے تو یہ پورے process ہم نے اس کا کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی پلان پروفیل کی sheets بنا دی ہیں ساری اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے تو یہ complete civil 3D کا project کو ہم نے ادھر کام کیا اور اپنا کام کرنے کے بعد اس کو ہم نے complete کیا سارے projects کو تو آپ بھی اسی طریقے سے اس پورے project کو complete کر سکتے ہیں آپ آپ کو جو بھی basic knowledge چاہیے اس کے اوپر میں آپ کو اس سے پہلے الہد الہد ویڈیوز بنا کے بتا چکا ہوں ساری تو آپ اس کی الہد 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 ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں بہت ڈیٹیل کے سار میں نے ویڈیو بنائی ہے میری 35 منٹ کی ایک ایک ٹاپک کے اوپر الہد 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 ویڈیوز ہیں وہ آپ میرے civil 3D والے playlist کے اوپر ویڈیو کے ٹاپ کے اندر آکے ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آپ کو اگر civil 3D کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی problem تھا تو یہ میری complete ویڈیو civil 3D کی دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو